نمشکار دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ ڈاؤٹنٹ کی اس لائف کلاس میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام ہے عمیت اور میں ہوں آپ کا ساماجک وگیان کا ادھیاپک تو فٹا وٹ سے آجائیے اس کلاس میں اور اس کلاس کو جو ہے جوائن کر لیجئے کیونکہ ہم ایک اتحاس کا نیا چپٹر پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اسلام کا عوضہ اور وستار ہم اس میں اسلام دھرم کی بات کریں گے اسلام کا وستار کیا سر ہوا شروعات کس نے کی اور کیسی اس کی پوری یہ سٹوری ہے اور آج کے ٹائم کے ہم بات کریں آج کے ٹائم پر لگ بگ جو ہے ایک بلین سے زیادہ لوگ ہیں وہ اسلام قبول چکے ہیں اسلام کو مانتے ہیں اسلام دھرم کو مانتے ہیں تو اس کے پیچھے کا اتحاس کیا ہے اس کی ہم بات کر لیتے ہیں تو جلدی سے آجائیے بینہ کسی دیری کے اور اس کلاس کو فٹا فٹ سے جوائن کر لیجئے جلدی سے ہیلو بیٹا ہیلو ایوریون ہیلو فٹا فٹ سے اس کلاس کو جوائن کر لو اس کے بعد ہم اس کلاس کو شروع کر لیتے ہیں بینہ کسی دیری کے آج آجائے گا آج آجائے گا آج آجائے گا اس کلاس کو ہم شروع کریں گے اور یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بسکلی تھا کیا اسلام میں اسلام کی شروعات کیسے ہوئی اور اس کے جو our ce Earl's ان کی چیزوں پر شخص کرتا ہے اسلام اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پرنام بیٹا پرنام آشیروہد ہمیشہ ساتھ رہے گا آپ کے چلی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چلی آج 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 چلے تو شٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی دیری کے تو چلو اس میں ہم اسلام کی بات کریں گے اور آج کیس ٹاپک کی بات کرنا آج کیس لیکچر کی بات کریں آج ہم کیا جانیں گے آج ہم جب پریچہ کی بات کریں گے انٹڑکشن اس کا انٹڑکشن لیں گے تو اگر میں اسلام کی بات کرو تو اسلام کا جو جنم ہے نا وہ آج سے لگ بک جو ہے چولہ سو پندرہ سو سال پہلے ہوا تھا اور کہاں ہوا تھا تو دیکھو یہ جو آپ کو میپ دکھ رہا ہے نا یہ میپ ہے نا یہ میپ دکھ رہا ہے جب دیکھو ہمارا بھارت ایسا ہے ہمارا بھارت یہ ہے ہمارا بھارت کہاں پر ہے پوروی سائٹ ہے ہے نا یہ ہمارا بھارت ہے ہے نا یہ ہمارا بھارت ہے اور بھارت سے جا آپ ادھر جاؤ گے پکشمی سائٹ جاؤ گے تو یہاں پر کو کیا ملے گا ایک دیش ملے گا اس کا نام ہے عرب سعودی عربیا ہے نا یہ سعودی عربیا دیکھ رہے ہو یہ جو دیش ہے یہاں پر کیا ہوا تھا یہاں پر جو ہے اسلام کا ادھا ہوا تھا جو محمد صاحب تھے ان کا جنب کام ہوا تھا اسی استان پر ہوا تھا اور یہاں پر ہی دو جو بہت زیادہ آپ ہو سکتے ہو ایک sacred place ہیں ایک holy place ہیں ان کی جو مسلمانوں کی بہت زیادہ ایک holy place بولی جاتی ہے جہاں یہ لوگ کیا کرنے جاتے پوجہ پاٹ کرنے جاتے ہیں ہے نا یہاں یاترہ کے لیے پوجہ پاٹ کرنے کے لیے یاترہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر مکہ اور مدینہ ادھر سائیڈی پڑھتے ہیں کہیں ہے نا تو یہ وہی استان ہے جہاں پر کیا ہوا تھا بھائی جہاں پر اسلام کا جنب ہے وہ ہوا اسلام فلا فولا جو محمد صاحب تھے ان کی جو تیچنگز تھیں وہ فلی فولی تو اسی استان کی ہم جو ہے بات کرنے والے ہیں اور پھر آپ دیکھو گے یہ پورا جو میڈل ایشٹ ہے یعنی میڈل ایشٹ کی ہم بات کریں جو مدی ہمارا مدی پوروی جو ایشیا ہے یہاں پر کیا سے فیل آئے ہے نا اب آپ دیکھو گے یہاں پر آس پاس کی جتنے بھی چھیتر ملیں گے آپ کو ایران ایراک سیریا ترکی یہ سب جو ہیں یہاں پر اسلام کو قبول لیں گے اور کیسے اتنی لیے ایکسپینڈ ہوگا اور کیسے اسلام جو ہے بھارت میں آیا اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بھارت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا آنے میں پور ترہ سے بھارت میں آنے میں لگ بگ چار سو سے پانچ سو سال لگ گئے سب سے پہلے آپ ہو سکتے ہو ہمارا جو حملہ ہوا تھا وہ محمد بن قاسم کا ہوا تھا حملہ اور جب محمد بن قاسم کا حملہ ہوا اس کے بعد جو ہے کوئی اٹیک نہیں ہوا پھر چار سو پانچ سو سال بعد آپ دیکھو گے کہ اسلام پھر سے آ جائے گا جو آپ دیکھو گے پرتیورا چوہن جو ہوں گے وہ ہار جائیں گے محمد گوری سے درتی یود میں ترائین کی یود میں یہاں سے ایک پروپر جو ہے نیو مسلمانوں کی نیو جو ہے یہاں پر رکھی جائے گی مسلم ساشکوں کی جو نیو ہے وہ یہاں پر رکھی جائے گی ہے نا تو اس کی بارے میں جو ہے تھوڑی سے ہم چرچہ کریں گے اور آج جو ہے پریچہ والا اس کا لیکچر ہے آج ہم انٹروڈکٹری پارٹ دیکھیں گے اور تھوڑی سے چیزوں کی سمجھنے کی کوشش کریں گے آئی ہوپ آپ کو اتنا کلیر ہو گیا ہوگا کہ اسلام کا ادھے جو ہے کس دیش سے ہوا تھا تو ساؤدی ادھے میں جو دیش ہے یہاں سے جو ہے اسلام کا ادھے ہوا تھا محمد صاحب کا جنم بھی ہی ہوا تھا اور ان کی مرتیو بھی ہی 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 تھی ٹھیک ہے نا اب اس کی ہم بات کریں تو تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں سمجھیں گے اسے اچھے جو ہے ایک ایک اسلامی سبتہ کا کینٹر بندو بن چکا تھا ہے نا اس کا ادھے کا بغا تو ہر ہم بات کریں محمد صاحب کی محمد صاحب کی محمد صاحب کی ہم بات کریں تو لگوک ان کا جو آئیو تھی وہ پانچ سٹھ سال تک یہ لگوک آپ ہو سکتے ہو یہ پانچ سو ستر ایسوی سے لے کے آہ چھے سو بتیس ایسوی تک ہے نا یہ جیویتر ہے اور یہ بہت مہان انسان تھے بھائی ہے نا آگر مانا جائے ایک اسلام کا فاؤنڈر مانا جاتا ہے انہیں کیا بنا کیا یارتا ہے بس دیرمی۔ ایسو ہر صورت کے کہا گیا تو محمد صاحب کو جب ہجر محمد جی تھی انہیں کیا بولا جاتا تھا انہیں جو ہے میسنجر بولا لیا تکک یہ بھگوان کا سندشہ آپ نے شویر رہی لوگ کسی اور ایک ایسی شٹوری آپ نے سنی ہوگی کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی زبرائل سے زبرائل کیا تھا بھائی زبرائل بھی کائیڈ آف ایک میسیج لے کے آئے تھے یہ تیچنگ جو تھی اللہ کی تیچنگ اللہ کی جو بھی تیچنگ تھی وہ کنے ملتی ہیں بھائی وہ محمد صاحب کو مل جاتی ہو محمد صاحب جو ہے اپنی تیچنگ کو لوگوں میں سپیڈ کرتے ہیں تو ایسا کچھ کہانی بولی جاتی ہے اسلام کی اور محمد صاحب کی ہے نا تو ان کا جنم جو ہے پانسو ستر ایسا پور میں ایسا پورا ان کے جنم کو لے کے کافی ساری کہانیاں ہیں لیکن ایسا بولا جاتا پانسو ستر ایسوی میں جو ہے ان کا جنم ہوا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے کہا کہ تیس سال تک انہوں نے نورمل لائف جی ان کی ماتا پتا کیا ہم بات کریں تو ان کی جو پتا جی تھے وہ زیادہ پیسے والے نہیں تھے گریب تھے ان کے بچپن جو ہے بہت ہی گریبی ہم بھی تھا اور اس کے بعد چیزیں جو ہیں آگے دیرے دیرے بڑھنے لگتی ہے ٹھیک ہے نا اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں بات کرنے والے ہیں چلیے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں تو اسلامی چیتر کے سن جو ہے 600 سے 1200 ایسوی تک کے استیاس کے بارے میں ہماری سمجھ ایتیاسک ایوم ارد ایتیاسک گرنتوں دستاویجوں لیکھوں سکھوں واہ سمارکوں آدھی پر جو آدھا رہے ہے اچھا اب جو بھی میں پڑھانے جا رہا ہوں آپ کو تو ہم نے information کہاں سے collect کی ہے کہاں سے جو ہم نے پوری information collect کی ہے تو بھائی وہ جو ایتیاسک گرنت ملتے ہمیں ارد ایتیاسک گرنت ملتے ہمیں کچھ جو ہمیں documents ملتے ہیں دستاویج ملتے ہمیں کچھ لیکھے ملتے ہیں بڑے بڑے کبھی آئے بڑے بڑے اسلامی scholars آئے ان کے کچھ لیکھ جو ملتے ہیں ایک پہلے تاریخ چلا کرتی تاریخ جو بھائیہ تاریخ کیا ہوتی تاریخ اچھلی مطلب ہی یہ تا ہے اتیاسکا لکھنا تو جو بھی لوگ آئے تو ان کے جو بڑے بڑے جو اتیاسکا رہا کرتے تھے تاریخ لکھا کرتے اتیاسکا لکھتے تھے اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتے ہیں جو سکھی ملتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلتا ہے تو اسلام کے بارے میں کئی سارے ہمیں ایسے documents ملتے ہیں کئی سارے ہمیں پتا لگتی ہیں ٹھیک ہے چلیے اس کی ہم بات کریں دوگو جرمنی اور نیدرلینڈ کے وشو ادعالوں کے پر دھاپکوں دوارہ انیس شدابدی میں اسلام کے صحیح اتیاس گرند لکھے جانے کا کاری کیا گیا اب یہاں پر بہت ساری جو یونیورسٹیز تھیں کیونکہ دوگو اگر میں اسلام کی بات کروں تو یہ جو ایکسپینڈ ہوا ہے جو فیلا ہے یہ بہت تیئی سے فیلا ہے لوگوں نے اسے بہت پیار سے اپنایا ہے اور دنیا کا سب سے تیئی سے بڑھنے والا یہ ریلیجن بھی تھا تو بڑے بڑے جو بشو ادعالے تھے انہوں نے بھی اس کی شٹڑی کی ہے نا جیسے نیدرلینڈ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر جرمنی کی یہاں پر بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا چلیے ہنگری کے ایک یہودی ودوان ہنگری ایک دیش کا نام ہے یہاں کے ایک یہودی ودوان تھے ان کا دھرم یہودی تھا انہوں نے کیا کیا بھائی انہوں نے جو ہے انہوں نے کیا کیا اور یہاں پر انہوں نے اسلام کے بارے میں گہن ادھان کیا اور اسے جرمن بھاشا میں جو ہے کنورٹ بھی کیا تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ دیکھو مہا بدعالے العجھر انہوں نے ادھان کیا اور جرمن بھاشا میں اسلامی قانون ایوم دھرم ویجیان کو نوین داد دکھانے والا ادھن پرستود کیا بھی اس کے انہوں نے پوری ایک شٹڑی کی اسلام کے بہت بڑے سکولر بن گئے کیونکہ انہوں نے اسلام کو بہت گہرائی سے جو ہے ادھن کیا اور یہ خود ایک یہودی فیملی سا آتے تھے ٹھیک ہے چلیے عرب میں اسلام کا عود ہے دھرم نشتہ سمدھائے اور راجنی تھی اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ عرب جو تھا عرب اس ٹائم پر جو دیش ہوا کرتا تھا وہ کوئی دیش نہیں تھا عرب میں چھوٹے موٹے قبیلے ہوا کرتے تھے اور یہ جو قبیلے ہوا کرتے تھے یہ ان کا ایک صدیانت ہوا کرتا تھا ان کا صدیانت تھا بھو ایشیروات کا مطلب یہ بہت سارے ایشیرو کو مانتے تھے مورتی پوجا کو اشواس کرتے تھے جیسے ہمارے ہندووں میں ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ مورتی پوجا کرتے ہیں تو ان کے یہاں پر بھی الگ 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 قبیلے میں ان کے الگ الگ بھگوان ہوا کرتے تھے اور یہ الگ الگ بھگوانوں پر اشواس کرتے تھے اور مورتی پوجا پر بھی جو ہے اشواس کرتے تھے لیکن اگر ہم بات کریں محمد صاحب کی تو محمد صاحب مورتی پوجا کے خلاف تھے ہے نا یہ ان کا ماننا رہی تھا کہ صرف ایک ہی ہے اللہ اللہ کی سوا کوئی بھی نہیں ہے ہے نا اور اپنی teaching کو جو ہے یہ spread کرنا چاہتے تھے پورا عرب میں ٹھیک ہے نا تو اس کی تھوڑی سی شٹوری سن لیتے ہیں تو دیکھو ساتی شتاپدی میں جو ہے پیغمبر محمد نے عرب میں اسلام دھرم کی نیو رکھی ہے نا تو یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اس کی پیغمبر محمد کی انہوں نے عرب جو سعودی عرب جو ہے آج کا جہاں پر انہوں نے اسلام دھرم کی جو ہے نیو رکھی پھر کیا ہوا پیغمبر محمد نے سن 612 سے 632 سی اسوید کے دوران جو ہے ایک ایشور اللہ کی پورا کرنے آبم آشتکوں کو آشتک مطلب ہے جو بھگوان پہ اشواس کرتے ہیں آشتک مطلب ہے نا ایک ہوتا ہے آشتک ہے نا تو نااستک مطلب جو بھگوان پہ اشواس نہیں کرتا اور آشتک مطلب جو بھگوان پہ اشواس کرتا ہے تو دیکھو آشتکوں کے ایک ہی سماج کی صدستہ کا جو ہے پرچار کیا تو میں نے وہی بات بولی کہ بولا کیا میں نے کہنے کو جو عربی سماج تھا وہ بٹا ہوا تھا ان کی الگ الگ بھگوان تھے یہ الگ الگ بھگوانوں کو مانا کرتے تھے ان کی الگ الگ ماندہائیں تھیں اور یہاں پر یہ لڑتے بہت تھے آپس میں آپس میں بہت زیادہ جو ہے لڑائیاں ہوا کرتی تھیں انہوں میں اللہ اللہ قبیلے تھے عرب میں اور ان کے آپس میں لڑتے بہت تھے تو اگر ہم بات کریں کہ اس کی محمد پیغمبر جی کی بات کریں تو دیکھو انہوں نے تیس سال تک تو ایک نارمل لائف جی اور جب نارمل لائف جی اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے ٹیچنگز کو سپریڈ کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے نا کہ ہزاروں لوگ ادھر راستے میں جا رہے ہیں ایک انسان جو ہوتا ہے بلکل الگ بات بولے گا تو یہاں پر محمد پیغمبر کا جو مین ادیش تھا وہ کیا تھا کہ یہ آپس میں جو لڑ رہے ہیں انہیں ایک کیسے کیا جائے اور ایک کرنے کے لئے انہوں نے کیا سدھانت لائیا ایک کرنے کے لئے انہوں نے ایک ایشوروات کا سدھانت لائیا کہ بھئیہ ایک ہی ایشور ہے وہ کون ہے only the one ایشور is اللہ ایک ہی ایشور ہے اس کا نام ہے اللہ ٹھیک ہے تو یہ کونسپٹ کس کا تھا بھئی ہے محمد پیغمبر جی کا تھا ٹھیک ہے چلیے تو دیکھو یہاں پر بات وہی ہو رہی ہے انہوں نے عرب سنسکرٹ کا جو ہے عرب پرائیدی دچھنی سیریہ ایوم میسو پٹامیہ تک کیا مطلب اس کی بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ عرب سنسکرٹ جو تھی اس نئی جو سنسکرٹ آئی تھی اسلام نام کی تو اس کا جو ہے انہوں نے پورے جو پرائیدی پاس پاس کا جو پورا ایریا ہے پورے دچھنی سیریہ کی ہم بات کر لیں اور پورا جو میسو پٹامیہ کی سببتہ جو تھے آج کی ایراک ایران کا جو حصہ ہے کویت کا حصہ جو ہے انہوں نے کیا کیا اسلام کا پرچار کیا تدکالین عرب سنسکرٹ جو ہے قبیلوں میں بٹا ہوا تھا میں نے بات دیا ہے کہ پورا اگر میں عرب سنسکرٹ کی بات کروں یہ قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اور یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے اور ان کو ایک کرنا ہی کیا تھا محمد پیغمبر کا جو ہے اور کوئی دکت نہ ہوئے تو یہی مین مقصد کس کا تھا پیغمبر صاحب کا تھا چلیے تتہا پرتے قبیلے کا جو ہے نیتوت ایک شیخ کرتا تھا اب ہاں اب یہ علالہ قبیلے ہیں اور ان قبیلے کا ایک کیا ہے لیڈر ہے جس کو کیا نام سے بلا لے جاتا تھا شیخ نام سے آج بھی شیخ بہت ہوتے ہیں جیسے آپ دعوگے دوبائی میں ساؤڈی ریو میں شیخ مل جاتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا تھا ان میں علالہ قبیلے ہوتے تھے ان کے قبیلے کا ایک لیڈر ہوتا تھا ایک مکھیہ ہوا کرتا تھا اس کو شیخ بولتے تھے پرتے قبیلے کے اپنے سہم کے دیوی دیوتا ہوتے تھے مطلب یہ بہو اشعرواد پہ اشواس رکھتے تھے اور ان کے علالہ دیوی دیوتا ہوتے تھے جو بطوں کی روپ میں دیوالوں میں پوچھتے تھے مطلب بطوں مطلب جو مورتیاں مورتیوں کی بات ہو رہی ہے بطوں کا مطلب کیا ہے مورتیاں لوگ لوگ ہیں مورتیاں مورتیوں کی جو ہے یہ پوجہ کرتے تھے مندروں میں پیغمبر محمد کا اپنا قبیلہ قریش تھا یہ چیزہ آت رکھنا ہے یہ اگزام میں پوچھ لیا آتی ہے کہ پیغمبر محمد جو تھے وہ کس قبیلی سے بلانگ کرتے تھے تو یاد رکھنا یہ قریش نام کا ان کا قبیلہ تھا کیا نام کا تھا ان کا قبیلہ کا قریش یہ قریش نام کی قبیلی سے بلانگ کرتے تھے جو مکہ میں رہتے تھے اب ان کا بھائی یہ یہ قریش قبیلے کے تھے اور ان کی جو مین جگہ تھی وہ کہاں تھی وہ مکہ تھی مطلب یہ جو قریش قبیلہ تھا یہ کہاں پر تھا تو سعودی عربیہ میں مکہ نام کی جگہ جو ہے وہاں پر تھا اور آپ کو پتہ ہونا چیئے کہ بھائی یہ جو مکہ ہے یہ بہت یہاں تھا کہ ایسی پوجینی جگہ یہاں پر لوگ جاتے ہیں تیر تھیاترہ کرنے جو ہے لوگ یہاں پر جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر یہ ہی تھا تتہا اس کا وہاں کے مکہ دھرمستل پر نینطر تھا اور یہاں پر کیا تھا بھائی یہاں پر بات کریں جو یہاں کا ایک دھرمستل ہے بسکلی مکہ کی بات ہو لی یہاں پر مکہ دھرمستل ہے یہاں پر لوگ پوجا کرنے آتے ہیں یہاں پر مورتیں رکھی ہوتی ہیں اس پر جو ہے ان کا ہی نینتر ہوا کرتا تھا اس کبھیلے کا ہی جو ہے نینتر ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے اس دھرمستل کا جو ہے ڈھانچا گھاناکار تھا اور اسے جو ہے کعبہ کہا جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ایسا گھاناکار ایسا کرتا ہے آپ دیکھو کہ مکہ ڈالنا کبھی گوگل پہ تو گھاناکار اس کی شیف تھی اس کو کیا بولا جاتا تھا اس کو کعبہ بولا جاتا تھا جس میں بودھ رکھے ہوئے تھے جیسے آج جو آتے ہیں نام مورتیوں کی کبھی آس یہ اپ دیکھوڑا گھاناکار ہے اس کی لوگ پو بڑا کرتے ہیں ایک ایشورواد کا صدقہ لہاں جو تھا لیکن پہلے کیا تھا دھرمستل کا دھانچا جو بھاناکار جو تھا اس میں بہت سارے بودھ رکھی ہوئے تھے مو رٹیاں رکھی ہوئی تھے بھگوان کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں ایشار کی مورتیاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کی جو ہے پوجہ کیا کرتے تھے اسے پوتر مانا جاتا تھا اسسطان کو ہی ایک پوترستان مانا جاتا تھا لیکن ہم محمد پیغمبر جی کی بات کریں ان کے خود کی اپنے الگ کونسپٹ تھے بھائی ان کے کیسے کونسپٹ تھے یہ جو ہے ایک عشروات پر ہی عشاظ رکھتے تھے اللہ پر عشاظ رکھتے تھے ٹھیکی نا یہ کس پر عشاظ رکھتے تھے اللہ پر اور ہاں اسلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے اسلام کا مطلب ہوتا ہے شانتی بنا رکھنا ہے نا اسلام کا اگر مینک دیکھو گے اسلام کا مطلب کیا ہے شانتی بنا رکھنا اور اگر ہم اسلام کی ہم بات کریں تو یہ جو کونسپتہ لائک ہوتے کیونکہ عرب میں جو کبیلیں ہیں یہ آپس میں بہت لڑتے تھے یہ آپس میں ان کی بہت لڑائی ہو رہی ہے آپس میں ان کی بلکل بھی نہیں بنتی تو اسی وجہ سے جو اسلام کا کونسپ لائے گیا تھا ہے نا اسلام کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے شانتی بنایا رکھنا شانتی قائم کرنا یہی تھا ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پہ بات ہوئی لگ بگ 612 اسوی میں پیغمبر محمد نے اپنے آپ کو خدا کا سندیش واحق گھوشت کر دیا مطلب انہوں نے بولا کہ خدا جو ہے میں خدا سے ملا ہوا ہوں اور میں خدا کا کیا ہوں سندیش واحق ہوں مطلب میں انہوں کا سندیش لے کے آیا ہوں جو انہوں نے میرے کوئی تیچنگز دیئے ہیں وہ لے کے آیا ہوں اور میں لوگوں میں بانٹوں گئے جسے جو ہے یہ پرچار کرنے کا آدش دیا گیا کہ کیوال اللہ کی پوڑا کی جانی چاہیے اب ان کا سندانت تا کہ بھائی دیکھو جو آپ بہو جو دیووات کی پوڑا کرتے ہو مطلب اللہ اگلے بخوانوں کی پوڑا کرتے ہو اللہ اگلے دیووں کی پوڑا کرتے ہو اس کو نہ کر کر آپ کو صرف ایک ہی انسان کی پوڑا کرنی چاہیے وہ ہے اللہ اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی ہے جو ہے اللہ کی سامنے ہی جھکنا ہے تو یہ سب جو تھے ان کے concept تھے تو یہ تھا اسلام کی کہانی اور یہاں پر ایک بات اور ہے یہاں پر عبادت لکھا ہوا ہے عبادت کا مطلب ہی کیا ہو پوزہ کرنا پیغمبر محمد کے سندیشوں نے مکہ کے ان لوگوں کو وشیس روپ سے پروحابت کیا جو اپنے آپ کو گیاپارد دھرم کے لعبوں سے ونچت محسوس کرتے تھے اور ایک نئی سامودائک پہچان کا مارک دیکھتے تھے جو پیغمبر محمد کے دھرم سدھانتت کو سویکار کر لیتے ہیں اب یہاں پر جو لوگ تھے اب کئی سارے ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک ایسا انسان ہوتا ہے جس سے لوگ پروحابت ہو جاتے ہیں بہت سارے ایسے انسان آپ کو لائف میں ملیں گے جن کی بات اس سے آپ پروحابت ہو جاؤ گے وہ چاہے صحیح بولیں گلت بولیں آپ کو باتیں جو ہیں آپ کو دل پر لگ جائیں گی باتیں اس بات سے آپ بہت زیادہ influence ہو جاؤ گے تو پیغمبر بھی کچھ ایسے تھے پیغمبر کی جو وچار تھے ان کی جو وچار دھارائیں تھیں ان کی جو ideas تھے ان کی جو teachings تھے لوگ سے پروحابت ہوتے تھے اور especially وہ لوگ پروحابت ہوتے تھے جو بیعپار سے ونچت ہیں جو دھرم سے ونچت ہیں ان سب سے جو ہے جو ونچت لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تھوڑا اسائے سمجھتے ہیں وہ ان کو جو ہے بہت زیادہ قریب سے دیکھا کرتے تھے اور ان لوگوں نے اسلام کو اپنا بھی لیا اور جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا ان کو کیا بولا گیا تو جن لوگوں نے اسلام کو اپنایا انہیں مسلم بولا گیا I hope آپ کو اتنی جو چیزیں ہیں وہ clear ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے نا clear ہے یا نہیں ہے فٹا وٹ سے بتو ہاں یا نا فٹا وٹ سے بولو clear ہے یا نہیں ہے پکی بات ہے clear ہے پکی بات اچھا لیا آگے بڑھیں آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آگے پھر انہیں جو ہے مسلمان کا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے بول دیا انہیں کیا بولا جاتا ہے انہیں مسلمان بولا جاتا ہے جو teaching کو مانتے ہیں جو محمد صاحب کی teachings کو مانتے ہیں انہیں accept کرتے ہیں انہیں مسلم بولا جاتا ہے مسلمانوں کو سیگ رہی ہے جو ہے مکہ کے سمرد لوگوں کے بھاری وروت کا سامنا کرنا پڑا اچھا اب یہاں پر ایک بہت ضروری event ہوتا ہے اس event کو یاد رکھنا ایک بہت ضروری گھٹنا ہوتی ہے اب ہوا کیا دیکھو اب جب آپ کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہو آپ کچھ نیا change لانا چاہتے ہو تو ایسا نہیں ہے کہ لوگ ایک دم سے اس چیز کو اپنا لیتے ہیں accept کر لیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کیا کرنا پڑے گا آپ کو تھوڑی مسکت کرنی پڑے گی آپ جب اپنے کچھ نئے ideas لاؤگے نئی وچار دھارہیں لاؤگے تو اس case میں کیا ہوگا اس case میں لوگ جو ہیں ہجاروں سالوں سے لوگ الگ الگ دیوتاؤں کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ ایک concept لے آئے تمہیں سنگل دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنی بڑی تمہیں ایک issue کو ماننا پڑے گا وہ ہے اللہ اب لوگ اسے accept کیسے کرتے اور especially وہاں کے جو کچھ لوگ تھے سمرد لوگ تھے جو ہجاروں سالوں سے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر رہے تھے تو وہ تو اس چیز کے خلاف تھے وہ کیسے کرتے وہ اس چیز کو کیسے اپناتے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں پر اس چیز کو accept کرنے سے منہ کر دیا کہ ہم جو ہے ہم تو ہمارا جو بہو دیوواد کا صددان وہی کافی ہے ہم جو ہے ایک اللہ کو جو ہے نہیں مانے گے اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہاں پر کئی باری ان پر حملے بھی ہوئے محمد صاحب پر کئی باری انہیں مارنے کی کوشش بھی کی گئی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے کچھ سمیہ تک کیلئے انہوں نے کیا کیا یہ مکہ سے یہ مکہ سے مدینہ یہ چلے گئے ہے نا مکہ سے مدینہ انہوں نے پرستان کر لیا اور ہاں اس چیز کو کیا بولا جاتا ہے اس چیز کو جو بولا جاتا ہے ہجرت ٹھیک ہے آپ کو آئی ہوپ کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے نا اسے کیا بولا جاتا ہے ہجرت تو ایونٹ ہے جو پوری گھٹنا ہوئی جہاں پر جو لوگ تھے وہ مکہ میں ان کے خلاف ہو گئے اور پھر انہیں مکہ سے جانا پڑا آپ پلائن کرنا پڑا کہاں پر مدینہ میں تو اس ایونٹ کو اس گھٹنا کو کیا بولا جاتا ہے اس گھٹنا کو ہجرت بولا جاتا ہے ہجرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر کہیں باہر چلے جانا ہے جہاں آپ رہ رہے ہو چھوڑ کر جب آپ کسی دوسری جگہ پر چلے جاتے ہو اسے ہم بولتے ہیں ہجرت اس ایونٹ کو ہجرت بولا گیا تو آئی ہوپ یہ جو چیز ہے آپ کو بہت اچھے سے جو ہے کلیئر ہو گئی ہوگی ہے نا کلیئر ہو گئی ہوگی چلی آگے بڑے ہاں چلو تو دیکھ انہیں مسلمان مسلم کہا جاتا تھا مسلموں مسلمانوں کو جو ہے سیگری مکہ کے سمرد لوگوں نے کہ بھاری وروت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا جنہیں دیوی دیپتا کو جو ہے ٹھکرانا جانا برا لگا تھا اور جنہوں نے جو ہے نئے ذرم کو مکہ کی پرتوشتہ اور سمردی کے یہ خطرہ مانا ہے انہوں نے کیا بولا انہوں نے بولا کہ یہ جو تم کونسپٹ لائے ہوگا یہ اپنا ایک نئی وچاردھارہ جو لائے ہو جس میں جو ہے کیا کیا جارہا جس میں جو ہے صرف ایک ہی ایشور کو مانا جاتا ہے اللہ کو تو وہ جو کونسپٹ ہے ان کی کہیں نہ کہیں پرتوشتہ اور سمردی کو کہیں نہ کہیں افٹ کرے گا اس کے لئے خطرہ ہے تو یہ جو تھے محمد کے اگنش تھے اور محمد جی کیا کرتے ہیں مدینہ چلے جاتے ہیں وہاں پر اپنی teaching کو spread کرتے ہیں اب یہ کیا کریں گے آپ دیکھو گے کہانی جیسے ایسے آگے بڑھے گی یہ مدینہ میں جائیں گے لوگ کو کیا کریں گے اپنی teaching سے پربابت کریں گے لوگ جو ہے ان کی بات مانیں گے لوگ جو ہے ان کی teaching ان کی راہ پر چلیں گے اور اسلام کو اپنائیں گے اور مسلمان من جائیں گے پھر آپ دیکھو گے یہ پھر سے آگے کیا کرتے ہیں اپنی سینہ تیار کرتے ہیں اور یہاں پر اسے جیت لیتے ہیں مقاہ کو بھی جیت لیتے ہیں مقاہ میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں وہ بھی جو ہے آپ پر اسلام کو جو ہے قبول کر لیتے ہیں تو آئی ہوپ آپ کو clear ہو گیا ہوگا آپ کی بھگ میں یہ چیپٹر نہیں ہے بنداز مومنی بیٹا کوئی بات نہیں میں تو کروائی رہا ہوں چیپٹر کوئی بات نہیں ہوگا دیکھ لیں گے چیپٹر نہیں ہے تو پھر کیوں پڑھو گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں next time سے دوسر چیپٹر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کومنٹس کرنا بیٹا بند کر دو بنداز مومنی ایک تو نام اپنا آپ نے اب جی عجیب سا رکھا ہوا ہے ٹھیک سے نام رکھا کرو پہلے ہے نا ایک پڑھنے والے بچوں کی طرف تو پہلے ہاں اگر نہیں پڑھنا تو مت پڑھو کوئی بات نہیں یہ چیپٹر لیکچر ختم ہونے کے بعد میں دیکھوں گا ان کیس اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چلیے یہ بکس سے شاہد چیپٹر ہٹا دیا ہے کیا چلو کوئی بات نہیں ہے گا میں دیکھ لوں گا کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا چلیے تو یہاں پر اتنی کہانی پہنچی اب کیا ہوا دیکھوں 622 اسوی میں جو ہے پیغمبر نے کیا کیا پیغمبر محمد کو اپنے انوائیوں کے ساتھ مجبوط ہو کر مکہ سے مدینہ کے لیے جو ہے پرستان کیا جو ہجرہ کی نام سے پرستد ہے ہے نا یہاں پر انہوں نے کیا کیا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرہ بولو یا پھر ہجرت بولو دونوں کو ایک ہی سیم ہی ہے ہجرہ ہے نا یہ اس ایونٹ کو کیا بولا جاتا ہے اس ایونٹ کو ہجرہ بولا جاتا ہے ٹھیک ہے نا جس ورش جو ہے ان کا آگمن مدینہ میں ہوا اسی ورش سے جو ہے ہجری سن ارثات مسلم کلینڈر کی جو ہے شروعات ہو گئی ہے نا یہاں سے ایک ایونٹ اور ہوتا ہے ایک تو دیکھو ہجرت بولا جاتا ہے اور جس دن انہوں نے پرستان کیا تھا اس دن سے جو ہے یہاں پر ان کا نیا جو مسلمانوں کو کلینڈر ہے جو اسلام کا کلینڈر ہے اس کی جو ہے شروعات ہو جاتی ہے پیغمبر محمد نے جو ہے مدینہ میں ایک راجنیتک ویستہ کی استعاپنا کی اب جب یہ مدینہ پہنچے نا تو مدینہ میں انہیں لوگوں نے ان کا بہت سپورٹ کیا بہت سپورٹ کیا مدینہ میں تو آپ دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کی سب سے جارہ جو جگہ جو ہوتی ہے پونڈ جگہ جو ہے سب سے زیادہ ہولی پلیس جو مانا جاتا ہے وہ مکہ اور مدینہ مانا جاتا ہے اب یہاں پر انہوں نے ایک راجنیتک ویستہ کو اس کی استعاپنا کی انہوں نے لوگوں کو اپنے طرف کیا لوگوں کو پروہاویت کیا اور پیغمبر محمد نے مکہ پر وجہ پراپ کر لی پھر انہوں نے کہا کہ پوری راجنیتک ویستہ پراپ کر کے لوگوں کا سپورٹ لے کر جو ہے یہ کہاں جاتے ہیں پھر سے جو ہے مکہ جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے پوری طرح سے اسلام کی استعاپنا کرتے ہیں ایک دھارمک پچارک ایو ہم راجنیتک نیتا کی روپ میں پیغمبر محمد کی پتشتہ دور دور تک فیل گئی اب ایک تو دیکھو اب یہ دونوں کام کر رہے تھے ایک تو ایک راجنیتک ویستہ انہوں نے کر دی ہے نا ادھر جو لوگ تھے انہیں راجہ ماننے لگے کہ ہمارے جو لیڈر ہیں main جو لیڈر ہیں وہ یہی ہیں اور دوسری طرف کیا تھا بھائی تو دوسری طرف یہاں پر یہ ایک دھارمک پچارک بھی تھے ملکہ دھارم کا پچارک کر رہے ہیں ساتھ کی ساتھ جو ہے یہ راجنیتک نیتہ بھی ہیں اب ہوا گیا 632 ایسویوں پیغمبر محمد کی مرتی ہو گئی پیغمبر محمد کی اپ لبدیوں سے پربابت ہو کر انہیک قبیلے جن میں ادھکانشت ہے بددو تھے انہوں نے جو ہے اپنا دھرم بدل کر اسلام کو اپنا لیا اب جب ہوا کیا بھائی ان کی جو ٹیچنگز تھی مطلب جو لوگ بددو مطلب جو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو ایسے لوگوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے دھرم بدل کر کیا کیا اپنا اسلام کو اپنا لیا بہت سارے جو قبیلے تھے ان سے پربابت تھے اب جب ان کی مرتی ہوتی ہے 632 ایسوی میں جب ان کی مرتی ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے تو ان سے پربابت جو لوگ ہوتے ہیں ان کے قبیلے کی لوگ ہوتے ہیں وہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں تو مدینہ اُبھرتے ہوئے اسلامی راج کی جو آج بھی ہے لوگ جو ہیں حج کی آترہ پر جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ تیری تھی آترے کے لیے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ایک خولی پریس مانا جاتا ہے یہاں پر جو مدینہ تھا اس کو ایک اُبھرتا ہوا کیا بولا گیا اسلامی راج بولا گیا جہاں پر جو ہے اس کی جو پرساشنک رازدھانی جو تھی مدینہ میں سیٹ کر لی جاتی ہے کعبہ سے بوتوں کو ہٹا دیا گیا کعبہ کعبہ کہاں پر تھا یاد کرو کعبہ کہاں پر تھا کعبہ جو تھا وہ کہاں پر تھا مکہ میں تھا مکہ میں کعبہ تھا اور کعبہ کیا تھا ایک آیتکار جو جو پلیس تھا جہاں پر پوجہ کی جاتی تھی جہاں پر قبیلے کے لوگ پوجہ کیا کرتے تھے مورتیوں کی اب اُدھر کیا کیا جاتا ہے اُدھر جو ہے یہاں پر بوتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے وہ تو مدینہ مورتیوں کو پوجا نہیں مانتے کیونکہ یہ کیا نہیں کرتے یہ بھائی مورتیوں کی پوجا کرتے نہیں مسلم تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جو ہے ادھر سے ساری مورتی ہٹا دی اور ادھر مکہ کی طرف مو کر کے مکہ کی طرف مو کر کے کیا کرتے تھے یہ کیا کرتے تھے نواز پڑھتے تھے پوجا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا آج کی ٹائم پر دنیا میں جتنی مسلم ہے جب وہ نواز پڑھتے ہیں تو بیسکلی کیا کرتے ہیں مکہ کی طرف جو مو ہے جہاں مکہ کا مو ہے ادھر جو ہے مو کر کے نواز پڑھتے ہیں تو آئی اوپ آپ کو اتنا جو ہے کلیر ہو گیا ہوگا ہے اچھا آپ کا نیمی مامونی ہے ارے ٹیلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو مامونی رکھو نا بنداس مامونی کیا ہوتا ہے پڑھنے والے بچے بنداس مامونی کیا ہوتا ہے مامونی ہی رکھنا نا بنداس ہٹھا لو پھر ٹھیک ہے بیٹا دیکھو ابھی تھوڑی دن بعد ریگولر لی جو ہے ویڈیوز میری آنے لگیں گی آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے تھوڑا سا اس کے بارے میں خلیفہ کو ساشن وستار گرہیوت اور سمپردائی نومر اب یہاں پر ہوا کیا اب جب ہوا کیا یہاں پر کہانی کہاں تک مہنچے ہماری کیونکہ دیکھو 632 ECB میں پیغمبر محمد جی کی مرتی ہو جاتی ہے اب اس کے بات کیا ہوگا اس کے بات کی کہانی کیا ہے اسلام کو ایکسپینڈ کس نے کیا کس نے اس کا پرچار کیا کیسے اسلام جو ہے اتنے بڑے لیول پر خیل گیا اس کی ہم بات کرتے ہیں تو دیکھو پیغمبر محمد کی مرتی ہو سن جو ہے 632 ECB میں ہونے کے بعد جو ہے کوئی بھی ویکتی جو ہے بید روپ سے اسلام پر اگلا پیغمبر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا اب ہوا کیا دیکھو پیغمبر تو ایک ہی ہے نا یہ اللہ کس کو ملے ہیں اللہ جو ہے پیغمبر کو ملے ہیں اللہ جو ہے صرف محمد کو ملے ہیں پیغمبر جو اللہ کا سندیش جو ہے کون دے رہا تھا پیغمبر محمد دے رہے تھے اب ایک ہی پیغمبر ہوگا نا اگلا پیغمبر آ جائے گا تو یہاں پر ایسا تو ہے نہیں کوئی جب ان کے جانے کے بعد محمد کے جانے کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر آ جائے گا پیغمبر صرف ایک ہی رہے گا وہ تھے محمد صاحب اب یہاں پر ہوا یہ کہ بھائی اب یہاں پر کون کرے گا اب اسلام کو آگے کون بڑھائے گا ہے نا تو دیکھو اس کے پرادام شروع ہوا کیا اسلامی راستتہ کی باغدور جو اگلا پیغمبر آگے ہیں تو اس نے کیا کیا اپس ارد پ養بر موسلمانوں میں ایک گھری مد teammate پیدا ہو گئے خلافت کی سنستہ کا نرمات سب سے بہتپون نف پرورتن تھا اس میں جو ہے سمپردائے کا نیتا پیغمبر محمد کا جو ہے پرتندی ارثات خلیفہ بن گیا اب ہوا کیا بھائی اب جب یہ پورا سمودھائے بن گیا تو ان کے آپس میں ہی مطبیت ہونے لگی آپس میں لڑائی ہونے لگی پھر آپ دیکھو کہ یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر جو ہے ان کی پیچنگز کو آگے بڑھانے کے لیے تو یہاں پر جو ہے پیغمبر تو دوسرا آنی سکتا پیغمبر تو ایک ہی تھے اب پیغمبر کے بھی یہاں پر شش جو تھے پیغمبر کے جو آپ ہو سکتے ہیں پرتندی جو تھے وہ آگئے اور انہیں کیا بولا گیا پیغمبر کے پرتندی کو ہی کیا بولا گیا خلیفہ بولا گیا جیسے آپ نے چیپٹر پڑھا تھا بھارت میں راشتہ اس میں خلافات مومنٹ جو تھا تو خلیفہ کو چوٹ پہنچائی دی ترکی میں جو خلیفہ تھا جو راجہ بھی تھا خلیفہ بھی تھا وہ کیا تھا وہ بھائی مسلمانوں کو سب سے بڑا دھرم گروہ تھا تو یہاں پر جو محمد صاحب تھے ان کے جو پرتندی تھے ان کو کیا بولا گیا انہیں خلیفہ بولا گیا آپ دیکھو کہ یہاں پر خلیفہ جو ہوں گے وہ کیا کریں گے وہ جو ہے اسلام دھرم کو جو ہے آگے ایکسپینڈ کریں گے ٹھیک ہے نا چلیے تو پیغمبر محمد کی مرتی کے پسچہ جو ہے انیک کمیلے اسلامی راج سے ٹوٹ کر الگ ہو گئے اب یہاں پر کیا ہوا بھائی یہاں پر ہوتا یہ آیا ہے کہ جب پیغمبر محمد جی کی موت ہو جاتی ہے مرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہاں پر پورا جو یہ اسلامی راج جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پورا ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے پیغمبر محمد کی مرتی کے ایک دشک کی انتر جو ہے عرب اسلامی راج نے نیلوہ آکسر کے مد کے وشیال شیطر کو اپنے ادھکار میں کر لیا اب یہاں پر ہوا گیا جو عرب اسلامی راج جو تھا یہ بہت زیادہ فیلنے لگا اور آپ دیکھو گے پیغمبر محمد کی مرتی کے دش سال بعد ہی جو ہے یہ اب اسے کہاں تک ایکسپینڈ ہو جاتا ہے یہ جو نیل نام کی ندی ہے اور آکسر نام کی ندی جو ہے یہاں سے یہاں تک جو ہے ان کا پورا ایمپیر جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں پر کیا ہوگا امیت ونش کی استاپنا اور راستند کا کندری کرن اب یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر دیکھو تھوڑی سی چیزیں آپ آگے بڑھیں گی اب اسلام جو ہے بہت تیری سے جو ہے آگے بڑھے گا اور کیسے آگے بڑھے گا دیکھو تو 661 اسوی میں جو ہے مواویہ نے امیت ونش کی جو ہے استاپنا کی جو 750 اسوی تک چلتا رہا ہے نا 661 میں کیا ہوتا ہے مواویہ جو تھے انہوں نے کیا کہ انہوں نے جو ہے ایک ونش کی استاپنا کی اس کا نام تھا امیت پرتم امیت خلیفہ جو ہے مواویہ نے دمش کو جو اپنی رادھانی منایا دمش جو تھے انہوں نے اپنی رادھانی منا لیا اس کو خلیفہ مواویہ نے دوارو جو ہے ونشگت اتردگار کی پرمپرہ پرارم کی گئی تتھا اس نے جو ہے مکھی مسلمانوں کو اس بات کیلئے تیار کر لیا کہ وہ اس کے پتر کو ہی وارث مانیں گے بھلا یہاں پر آپ کیا ہوگا یہاں پر جو ہے دیکھو یہاں پر ہوگا راستانت کی استاپنا ہوگی ہے ہے نا یہاں پر مانا گیا کہ بھائی یہ جو خلیفہ ہے نا مواویہ اس کا جو پتر ہوگا وہ کیا ہوگا وہی جو ہے اگلا یہاں پر اس کا اتردگاری ہوگا اور اس بات کو اس نے منوا لیا ٹھیک ہے امیت راج اب ایک سامراج سکتی بن چکا تھا اب وہ سیدھے جو ہے اسلام پر آدھارت نہیں تھا بلکہ وہ ساشن کلا اور سیریائی سینکو کی وفاداری کے بل پر چل رہا تھا کائنڈ آف کیا تھا یہاں پر بفاداری چل رہی تھی بسکلی اب دیکھ رہو بسکلی یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر جو ہے اسلام کا ایک طریقے سے اُدھے ہو رہا ہے ہے نا یہاں پر اسلام کا ایکسپینشن ہو رہا ہے بسکلی ٹھیک ہے چلیے اب یہاں یہاں لیکن اسلام امیت ساشک کو جو ہے ویعت تا پردام کرتا رہا اب کیا ہوا عبد الملک اور اس کی اتردگاریوں کے ساشت کال مجھوہ عرب اور اسلام دونوں پہچان پر مجھووتی سے بل دیا گیا اب کیا تھا عبد الملک نے عربی کو پرساشن کی بھاشا کے روپ میں اپنایا اب جو ایسے ان کی بھاشا بھی بہتی ہے جیسے آپ دیکھو گے ان کی جو بھاشا ہے اسلام کی جیسے ہمارے ہاں پر ہندووں کی بھاشا ہندو جو دھرم ہے اس میں بھاشا کیا ہوتی ہے سنسکرت ہوتی ہے تو ان کی جو بھاشا وہ کیا ہے عربی ہے ہے نا تو یہاں پر انہوں نے جو عبد العملک جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے نا اور تدہ اسلامی سکھے کی جاریک کی عبد العملک نے جو ہے جیسے میں ایک چکٹان کا گمت بنوایا جو عرب اسلامی واسطکلا کا ایک اتکش نمونہ ہے جیسے آپ کو پتا ہونا چاہئے جیسے ج你是لام بہت زیادہ second place مانا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں سے جو ہے جو محمد پیغمبر جی تھے وہ سیدھے جندت میں گئے تھے تو یہاں پر انہوں نے ایک گممت بھی بنوا ہے جو یہاں پر ان کی جو اسلامی کلا جو ہے اسلامی واسطو کلا جو ہے اس کا ایک اگزامپل ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کو اتنی جو چیزیں وہ آج کے اس کلاس میں جو ہے کلیر ہو گئی ہوں گی پیغمبر محمد دوارہ اسلام کی سرکشہ کہ اسلام کی سرکشہ کیسے گئی ایک جو دھرم تھا جو کی ساؤدی عربیہ سے شروع ہوا اور یہ پوری دنیا میں آج ہم دیکھیں تو دنیا کی دوسری سب سے بڑی جو آبادی ہے مسلموں کی ہے نا اتنا زیادہ پاپلر کیسے ہو گیا کیسے سرکشہ کی پیغمبر محمد کے جانے کے بعد چیزیں آگے کیسے بڑی کیا ہوا بھائی تو دیکھو کسی دھرم کا جیویت رہنا اس پر اشعہ کرنے والے لوگوں کے جندہ رہنے پر نبر کرتا ہے بہت اچھی بات بولی گئی یہ پورے سنڈس پڑھو کہ یہ دیکھو کوئی بھی دھرم جو ہے وہ کب تک سروائب کر پاتا ہے کب تک وہ رہ پاتا ہے یہ کس بات پر depend کرتا ہے کس بات پر نربر کرتا ہے کہ اس کے جو لوگ ہیں اور جس دھرم پر جس دھرم پر جو لوگ جو ہے وشواث کر رہے ہیں وہ وشواث کر رہے ہیں ان کا جندہ رہنا بہت ضروری ہے جب وہی جندہ نہیں رہیں گے تو دھرم تو ویسے بھی چلا جائے گا تو بھائی جو دھرم بنا ہے اور لوگ ہیں اس کو ماننے والے تو ان کا جندہ رہنا بہت ضروری ہے اگر وہ لوگ ہی جندہ نہیں رہیں گے تو وہ دھرم جو ہے اس طرح میں کہاں سے رہے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوا تو اس لیے جو ہے پیغمبر محمد نے نم لکھے تین طریقوں سے جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی رکشہ کی تو یہاں پر انہیں بچانے کے لئے دکھو ہوتا ہے جب بھی کوئی نیا دھرم آتا ہے ریلیجن آتا ہے تو بھائی سوسائیٹی جو ہوتی ہے سامات جو ہوتا ہے اسے ایکسپٹ نہیں کرتا ہے نا جیسے کوئی نئی چیز آتی ہے تو اسے ایکسپٹ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے دکھت ہوتی ہے پھر بعد میں دھرے دھرے لوگ ایکسپٹ کرنے لگتے ہیں اور وہ بھی اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے آس سے چودہ سال پہلے کی بات ہو رہی ہے اس ٹائم تو لوگ جو تھے بہت زیادہ پرانے جمانے کی اس بات پر نربر کرتا ہے کہ اس سے سمبندی جو لوگ ہیں اس دھرم کو جو مانتے ہیں لوگ وہ جندہ ہے نہیں ہے اور اس کے لئے حضرت محمد نے تین شٹیپس لیے تین قدم اٹھا لیے آئیے جانتے ہیں کون سے تو دیکھو اس سمودائی کے لوگوں کو آنتر گروپ سے مجیود بنایا اور انہیں بہاری خطروں سے بچایا تو سب سے پہلے انہوں نے دیکھو آنتر گروپ سے مطلب اندر سے جو ہے مجبود بنایا اس کے لئے آپ دیکھو کہ یہ پورا سینہ مینٹین کرتے ہیں پروپر یا سے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بتایا تھا پچھلی مدینہ سے جب یہ مکہ آتے ہیں تو پروپر یہاں پر لڑائی بڑائی ہوتی ہے اور انت مجید جو ہے پیغمبر محمد کی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی اس ٹیم پر جب یہ آیا تھا تو اس کی الگ الگ تیچنگز تھی آج کے ٹائم پر تو بہت ساری جو ہے یہاں پر کائنڈ آف جو اسلام کو لے کے چلتے ہیں لیکن اس ٹائم پر جو ہے اسلام نیا نیا دھرم تھا اور لوگ جو تھے کافی خوش تھے مطلب اس دھرم سے کافی آپ بول سکتے ہو ایک بہت ہوتا ہے نا اس کی جو ٹیچنگز ہوتی ہیں لوگ کو لبھایا رہی تھے لوگ جو ہے ایکسپٹ کر رہے تھے لوگ مان رہے تھے تو سب سے پہلے تو ایسا آنترک روپ سے مجبود بنایا اور بہاری جو خطرے تھے مطلب جو لوگ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے تھے اسلام کو ان سے بچانے ہی کوشش کی دوسرا کیا گیا انہوں نے سرڈی کرت اور سرکشہ کے لیے مدینہ سے ایک راجنیتے کے وستہ کی بنائی میں نے بتایا تھا نا آپ کو جب انہیں مکہ سے مدینہ جانا پڑا تو وہاں انہوں نے کیا گیا وہاں انہوں نے مدینہ میں جا کے اپنی ٹیچنگز کو لوگوں تک پہنچایا اپنی سکشہوں کو سکشہوں کو لوگوں تک پہنچایا اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ سب کر لیا تو انہوں نے ایک پورا سسٹم ڈیبلپ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جروری تھا اس ٹائم پر بینا بل کے بینا یود کے یہ ہو نہیں سکتا تھا تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا پوری ایک راجنیتی وستہ بنائی انہوں نے شہر میں چل رہی کلیہ کو چل جایا اور امہ کو ایک بڑے سمودھائی کے روپ میں بدل دیا اچھا امہ کیا ہوتا ہے اس پورے سمودھائی کو ہم کیا بول دیتے ہیں امہ بول دیتے ہیں تو مسلم سمودھائی جو ہوتا ہے اسلام کو جو مانتا ہے اسلام کی بلیفز کو جو مانتا ہے اس کو امہ بولتے ہیں اور امہ کو ایک بڑے سمودھائی کے روپ میں بدلہ اور یہ جو امہ جو تھا بہت چھوٹا تھا پہلے مکہ مدینہ کے جو لوگ تھے مدینہ کی سپیشل میں بات کروں اس کے بعد مکہ گئے وہاں پہ لوگوں نے ماننا شروع کیا تو پہلے وہ جو چھوٹا سا جو ایک گروپ تھا ان کا ایک چھوٹا سمودھائی جو تھا اس کو بڑے سمودھائی میں جو ہے بدلنے کی سوچیں اور یہ کافی آپ بول سکتے ہیں ایک بہت ہی اچھے وقتا تھے بولتے بہت اچھا تھے لوگ ان کی بات مانا کرتے تھے تو بھائی لوگوں نے ان کی بات مانی بھی اور دیرے دیرے آپ دیکھو گے پورا سینٹرل ایشیا آدھا یوروپ اور بہت سارا جو پارٹ ہے ایفریقہ کا وہ اسلام کو ماننے لگے گا ہے نا لوگ جو ہے آگے اسلام کو قبولیں گے ٹھیک ہے نا چلیے اب بات کر لیتے کہ حضرت محمد کی پرمکھ سکشہ ہے ان کی سکشہ ہے کیا تھی کیا کہ بھائی سکشہ ہے دیا کرتے تھے کیا کہ تیجنگ سین کی تو پہلی پرتیق مسلمان کو اس بات میں وشوا سرکنا چاہیے اللہ ایک ماتر پوجنی ہے اور پیغمبر محمد اس کے پیغمبر ہے سمپل سی بات یہ تو آپ نے بھی سنا ہوگا آج بھی سنتے ہوگے کہ اللہ ایک ہے اللہ ہی پوجنی ہے اللہ کی آگے ہی جھکیں گے ہم اور کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اور اللہ ہی ایک ماتر کیا ہے پوجنی ہے ہے نا اور جو پیغمبر محمد ہے اس کے کیا ہے پیغمبر ہے مطلب پیغمبر محمد ہے خود کو بھگوان نہیں ہوتا ہے انہوں نے کیا بتایا پیغمبر ایک میسنجر ہے وہ وہ خدا جو ہے جس سے وہ بات کرتے ہیں ان کا میسنج پہنچاتے ہیں لوگوں تک ہے نا ایک جبرائیل نام کا جو ایک پیغمبر پیغمبر کے بھی میسنجر تھے وہ اور جبرائیل جو تھا ان کو میسنج دینا آیا کرتا تھا اور وہ جو میسنج ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے ایسا بولا جاتا ہے ٹھیک ہے پرتیک مسلمان کو جو ہے دن میں پانچ بار نواز ادا کرنی چاہیے دن میں پانچ بار نواز بیسکلی آپ کو پتا ہوگا نواز جیسے ہم پوجا کرتے ہیں صبح ناد ہو کے پوجا کرتے ہیں شام کو پوجا کرتے ہیں گھر میں ہوتی ہیں ہندو میں ویسی مسلمانوں میں اب مضالب ایسا میندیٹر نہیں ہے کہ کوئی ایک مسلمان ہوتا ہے ایسا بولا جاتا ہے کہ ہفتے میں ایک باری یا دن میں ایک باری دن میں پانچ باری مضالب میکسیمم دن میں پانچ بار مینمم کیا بات کریں تو بھائی آپ کو کوئی بھی مسلمان جو ہوگا جندگی میں ایک باری تو نواز پڑھے گا ہی پڑھے گا ہے نا اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن یہاں پہ بتا دیا کہ پانچ باری نواز تو پڑھنے ہی پڑھنا ہے لیکن پانچ باری اتنا ہے زیادہ کوئی لوگ پڑھتے نہیں ہے پانچ باری تو کوئی نہیں پڑھتا میرے بہت سارے فرنڈ سا پانچ باری تو نہیں پڑھتے لیکن وہ ایک ہوتا ہے لیکن دیا ہے بس پھر بعد میں جو لوگ تھے جو مانتے ہیں زیادہ ہی مانتے ہیں زیادہ ہی بہت زیادہ پوجینی ٹائپ کی ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ بول سکتے ہو پوجاری ٹائپ کی جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں پانچ باری بہت سارے کرتے بھی ٹھیک ہے تو یہاں پر دن میں کمزہ پانچ باری جو ہے دن میں پانچ باری نواز پڑھنا ہے اب اس میں یہ hard and fast tool نہیں ہے پانچ باری پڑھنا ہے وہ آپ کے اوپر ایک اتنا پڑھ رہے ہو ہے نا اب جیسے ہوتے ہیں کوئی لوگ پوجا کرتے ہیں یا نہیں کرتے جیسے بولا جاتا ہے صبح اٹھ کے پوجا کرنا چاہیے اب بہت سارے لوگ نہیں کرتے میں بول جاتا ہوں کبھی کبھی ٹھیک ہے نردنوں کو جکات جکات کیا ہوتا ہے ایک پرکار کا دان ہوتا ہے دینا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں ان کو دان دو ان کی سیوہ کرو پنے ملے گا اور کیا بھائی اسلام کو ماننے والوں کو جو ہے رمجان کے مہینوں میں روزے رکھنے چاہیے روزے دیکھو روزے کیا ہوتا ہے جیسے ہم لوگ نو درگو کی ورت رکھتے ہیں نوراتری جواد ورت رکھتے ہیں ورت رکھنا بہت نومل ہے ہر کوئی کوئی سوموار کے ورت رکھتا ہے میں پہلے منگلوار پر ورت رکھتا تھا مہینہ آتے ہیں روزے ایک طرح ایک طرح کا ورت ہوتا ہے نا فاشت ہوتا ہے پرتک مسلمان کو جو ہے اپنی جیون میں کال میں ایک واری کعبہ کی حج یاترہ آوش کرنی چاہتے ہو یہاں پر کیا ہے کعبہ کیا ہے بسکلی کعبہ ایک جگہ ہے کہاں پر ہے بھائی تو میں نے بتایا تھا کعبہ جو ہے بسکلی وہ کہاں پر ہے مکہ میں تو جو اسطل تھا جہاں پر پہلے لوگ ملٹیپل جو گوڈ سے ان کی پوجا کیا کرتے تھے مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں بودھ بولتے ہیں بودھ کی پوجا کیا کرتے تھے وہاں پہ اس کو ب Dank جrew relatsil رہی وہاں پہ نے یہ ہے بہت نہیں ہے یہ جگہ ہے بسکلی کہاں پر ہے مکہ مکہ میں جو جگہ ہے بسکلی وہاں پر یہ پوجا کرتے ہیں تو مکہ کی حج یاترہ تو بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا بھارتی مسلمس نے دنیا کے مسلمس ہجا ہے حج یاترہ کرنے جاتے ہیں ہے تو ایک باری جو کعبہ کی ہجاترہ اوش کرنی چاہیے کعبہ کہاں پر ہے بھائی تو وہی ہے عرب میں عرب میں جانا پڑے گا ساؤدی ریویاں جانا پڑے گا آپ کو اور وہاں پر جو ہے آپ کو یہ ملے گا مکہ ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں خلافت کی شروعات اچھا اب کیا ہوا بھائی تو سن 632 اسوی میں پیغمبر محمد صاحب کا دھیان تو جاتا ہے اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ان کا دھیان تو جاتا ہے تو اگلے پیغمبر کی پیغمبر کی بیتہ کے ابھاو میں جو ہے راجنٹک ستہ امہ کے انترک کر دی جاتی ہے آپ سنو یہاں پہ ہوا کیا اب یہاں پر انہوں نے خود کو ایک پیغمبر بولا تھا کس نے بولا تھا خود کو پیغمبر محمد صاحب نے اب جب ان کی موت ہو جاتی ہے مطلب ان کا دھیان تو جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ اب اگلہ پیغمبر کون آئے گا تو یہاں پر انہوں نے ایسا بولا جاتا ہے کہ پیغمبر صرف ایک ہی بہت کی تھے وہ تھے حجرت محمد صاحب سے پیغمبر صرف ایک ہی تھے خوں تھے بھائی حجرت محمد صاحب اس کے علاوہ کوئی پیغمبر نہیں آ آئے گا اس کے بعد گیاں ہوا اس کے بعد یا پر کیا ہوا کہ یہاں پر اگلے پیغمبر کی عوائیت کے آسمیں میں راجنٹک ستہ کس کے ہاتھ میں چلی گئی امہ کو انتریت کر دیا کر دیا گیا اس پرگاہ خلافور سنتا کا عرب آپ یہ بات چو ہے نا کس کے ہاتھوں میں چھوڑ گئی امم امات کیا تھا کاان اس کا goed ہے کس کا سمودہ ہے مسلموں کا سمودہ ہے تو آپ حضرت محمد صاحب تو ان کا تو یہاں تو گیا ہے اب جو ہے اگلے پیغمبر کون ہوں گے اس کا آباہ ہو ہے تو یہاں پر کیا ہوا یہاں پر آپ ایک نئی چیز آئے گی اس کو بولیں گے خلافت خلافت سنسطہ اب خلافت سنسطہ کیا ہوگی خلافت ہوتا کیا ہے تو خلافت بسیل خلیفہ ہوتے ہیں تو ہر دھرم کے گروہ ہوتے ہیں بڑے بڑے جیسے ایک نئی جو آپ بول سکتے ہو جو ستان جو ہوتا ہے کہ حضرت محمد کے بات کون سمالے گا اسلام کو کونس کا آپ بول سکتے ہو ایک ریپریجنٹ کرے گا انہیں کون اسلام کا پرتنید تو کرے گا تو اس کے لیے کیا ہوا اس کے لیے جو ہے یہاں پر خلافت سنسطہ کھولے گئی ہے نا خلافت کا آرم بہت سمودہی کا جو ہے نیتہ پیغمبر کا پرتنیدی ارثات خلیفہ بن گیا مطلب اب یہ کیا ہے دیکھو پیغمبر جو دیکھو حضرت محمد جو تھے کیا تھے یہ پیغمبر تھے خود کو پیغمبر بتاتے ہیں بھاکوان کا بھئی ہم کیا ہے ایک میسنجر ہے پیغمبر ہے اب ان کا بھی پیغمبر کون بن گیا ہے یہ جو حضرت محمد تھی ان کا پرتنیدی کون کرے گا ان کو کون ریپریجنٹ کرے گا تو اس کو ریپریجنٹ کرے گا خلیفہ ہے نا تو بعد میں اسے مسلموں کا سب سے بڑا گروہ مانا گیا ہوتا ہے ایک سب سے بڑی جو ایک آپ کے دھرم کو جو ریپریجنٹ کرتے ہیں آپ کو دھرم کو جو پرتنیدی پرتنید تو کرتے ہیں تو وہ کس کو مانا گیا خلیفہ کو مانا گیا خلیفہ ہے نا تو یہ خلافت کی شروعات ہو جاتی یہاں سے سمجھ ماہ آیا چلی آگے بات کرتے ہیں خلافت کے دو پرمکت دیش تھے کیا ہے بھائی اب جو مسلم قبیلے ہیں ان پر جو نیانترن قائم کرنا جن سے جو ملکر اممہ کا جو کبیلے جو ہیں یہ کیا ہے بھائی یہ سمجھ دائی تو ہی ہیں جو کس کو مانتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں اس کو ہی تو ہم نے اممہ بولا ہے تو اس کا کام کیا تھا بھائی نیانترن کرنا اس کو اور دوسرا کام کیا تھا راج کے لیے جو ہے سنسادن جھٹانا بھائی سنسادن کی جو ارود پڑے گی اب ایسی تو اسلام جو ہے ایسی تو expand کرے گا ایسی تو آگے بڑے گا اسلام کیسے آگے بڑے گا تو یہ خلافت یہ جو خلیفہ آئیں گے ان کا بہت بڑا رول ہوئے گا اسلام کو آگے بڑے آن میں اب جب ان کے پاس سنسادنوں کی کمی آئے گی تو کیا کریں گے دوسری دیشوں میں اٹیک کریں گے بھار اٹیک کریں گے جب بھار اٹیک کریں گے تو اویسی بات ہے جب کوئی انسان بھار جائے گا لڑائی کرے گا تو اس کے ساتھ میں اس کا جو دھرم ہے وہ بھی تو جائے گا اس کا پرچار بھی تو ہوگا تو ایسے ایسے دھیر دھیرے کر کے آس پاس کی جو اٹھے گی ریاں ہیں ان پر ایک ابجہ کرتے جائیں گے اور یہاں پر یہ جو اسلام ہے وہ اور جاڑا جائے بڑھتا جائے گا ایک سپنڈ ہوتا جائے گا سمپل ہے تو پہلے چار خلیفہ کونتے ہیں پہلے کونتے بھائی پہلے حضرت ابو بکر یہ خلیفہ تھے پہلے دوسری کی امباد کرے ہیں حضرت عمر تیسری کی امباد کرے ہیں حضرت عثمان اور چوتھے کی امباد کرے ہیں حضرت علی آخری تھے حضرت تو ان کے نام یاد رکھنا حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان یا پھر حضرت علی مطلب میں آپشن نہیں ہے چوتھے حضرت علی تھے ٹھیک ہے تو چار جو تھے کیا تھے خلیفہ تھے آگے بڑھتے ہیں خلیفہ کا انت کیسا ہوا بھائی تو دیکھو سن 632 میں جو ہے پیغمبر حضرت محمد کی دھیان کے بعد خلیفہ کی گدھی جو ہے چار خلیفہ انہیں سرجت کری انتے موت چوتھے خلیفہ حضرت حضرت علی کی ہتہ کے بعد خلافت کو سماپ کر دیا گیا اب اس کے سماپتکب ہو جاتی ہے چوتھے جو خلیفہ تھے ان کا نام ابھی بتائیں میں ہے حضرت علی بہت بڑا ہی نام ہے ان کا تو حضرت علی کی ہتہ کر دی جاتی ہے دو کیسا مار دیا جاتا ہے انہیں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر خلیفہ کی جو position تھی وہ سماپ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے امیت ونش کی جو ہے اسٹاپنا ہوتی ہے یہ بھی ایک اسلامق ونش تھا راج بنشکہ ہوتا ہے اس کی اسٹاپنا ہوتی ہے تو امیت راج بنشکہ ہم بات کریں تو راج بنشکہ ستاپنا 661 میں موابیا نے کی تھی اس راج بنشکہ کس نے کی تھی تو یہاں رکھنا چھسو ایکسٹ اسوی میں موابیا نے 632 میں ان کا دھیان دھو ہے حضرت محمد صاحب کا اور اس کے بعد جو ہے آخری جو خلیفہ تھے ان کے دھیان کے بعد 661 میں جو ہے یہاں پر موابیا جو تھے یہاں پر جو کی کون تھے جو امیت جو ہے سنستھاپک تھے اس راجبنشت کا ساشن جو ہے 750 تک جاری رہا 50 میں جو ہے اببہ سیڈر ستہ میں آئے سمجھ میں آ گیا مطلب 750 ECV تک جو ہے ان کا راج قائم رہا اس کے بعد جو ہے یہاں پر ان کے بعد کون آتا ہے ان کے بعد آتے ہیں اببہ سیڈر محاویہ نے ونشگت اتردکار کے پرمپرا شروع کی اور عربی بھاشا کو پرساشن کی بھاشا گوشت کی ہے نا دمشق کو جو ہے راجدھانی بنایا راجدھانی کس کو بنایا انہوں نے دمشق کو اور جو ونشگت اتردکار مطلب مطلب کہ راجہ کا بیٹا راجہ بنے گا ان کا بیٹا راجہ بنے گا شروع کس نے کیا تو یہ یہاں پر محاویہ نے کیا تو محاویہ نے ونشگت اتردکار کی پرمپرا شروع کی اور یہاں پر جو عربی بھاشا تھی اس کو جو ہے ایک پرساشن کی بھاشا گوشت کر دیا گیا اور بولتے ہیں نا کہ اسلام کی جو بھاشا ہے وہ بھی عربی مانی جاتے ہیں عربی ہے نا عربی بہتشا اور دمشق ایک جگہ کا نام ہے اس کو جو انہوں نے اپنی راجدھانی بنایا اور اسلامی سکھیے جاری کیے مطلب ایک طرح کیا ہوئے ہیں اب یہاں پر جو اسلام جو ہے وہ ایکسپینٹ ہو رہا ہے پورا پورا راجونج جو ہے پوری سرکار جو ہے وہ اسلامی ہو چکی ہے ہے نا مطلب ایک راجہ نے کیا کیا ہے اسلام کو اپنا لیا ہے اب جو ہے یہ آگے بڑھے گا پوری راجنیتک جو پورا جو ہے وہ kis کے طور پر چلئے اسلامیک ایک اسلامیک رول آ چکی current ہے کہ آپ دھیرے دھیری اسلام جو ہے آگے بڑھ رہا ہے اپنے آپ کو فیل آرہا ہے اسلامی سکھی جاری کیے گئے ان پر جو ہے عربی بہشہ میں لکھا گیا تھا ہے نا تو یہاں پر عربی بہشہ کو انہوں نے کیا بنائی اپنی پرساشنک بہشہ بنایا اور سکھی جاری کرے ہیں انہوںкі اور پر بھی logically عربی بہشہ کے بارے میں باع速 میں جو ہے عربی تک جو ہے انہوں نے ساشن کے 90 ورش تک میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ یہاں پر 750 ہے نا 661 سے لے کے 750 اس وی تک جو ہے ان کا رول چلا ہے نا تو امیت راج عرب میں جو ہے ایک ساماجک شکتی بن کر اوبرا آبیسی بات ہے 90 سال میں تو وہ ہی جائے گا وہ سیدھے اسلام پر جو آدارت نہیں تھا بلکہ یہ ساشن ساشن کلا اور سیریائی سینکو کی وفاداری کے بل پر جو ہے چل رہا تھا مطلب یہاں پر بہت بڑی بات بولی آرہی ہے کہ یہ جو ساشن جو تھا نا یہ کسی دھرم کے بلبوتے میں نہیں چلاتا اسلام کے بلبوتے پر نہیں چلاتا اسلام تو یہ لوگ مانتے تھے لیکن یہاں پر جو آپ بل سکتے ہیں ساشن کلا جو ہے مطلب کسی بھی ساشن کو چلانے کا طریقہ جو ہے اور یہاں پر جو سیریائی سینک جو ہے ہے نا جو سیریائی سینک جو ہے ان کی جو فاداری ہے اور ان کا جو بل تھا اس کی بلول چلاتا پھر بھی اسلام امیت ساشن کو جو ہے مانتے پدان کر رہا تھا پھر بھی کیا ہے بھائی یہاں پر جو اسلام کیا ہے مطلب ہے جو امیت ساشن جو ہے نا یہ بول رہا تھا بھئی ہم اسلام ہے ہم مسلمان ہیں مطلب یہ کر رہا ہے بسکلی ان کا کئی نہ کئی ایک رول رہا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے کس کی بات کروں میں امیت دینشتی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھیں آگے بڑھتے ہیں امیت ساشن ویسطہ کی جو ہے امیت ساشن کی جو ساشن ویسطہ کیسی تھی امیت سمجھے رہو نا امیت کیا ہے امیت مطلب ایک راجون شو ہے جیسے مغل تھا مراتھا تو ویسے پہلے بڑے بڑے راجون شوا کرتے تھے ان کا بیٹا ان کا بیٹا راجون شون ہے ایک ہی خاندان میں جو لوگ راجہ بننے ہیں تو ویسے مغل کی ام بات کریں تو کون آیا سب سے پہلے بابر بابر لڑکا حمائی حمائی کو لڑکا اکبر اکبر لڑکا جانگیر جانگیر لڑکا شانچہ شانچہ کے لڑکا اور ایسے کر کے کیا ہے یہ راجون شو ہوتے ہیں مطلب ایک ہی فیملی میں جو ہے ایک جو راج راج ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے ایک ہی فیملی میں ہے نا تو ڈینسٹک رول ہے تو ایسی ہی امیت ساشن تھا ہے نا اس کی ویسطہ کیا تھی تو اس کے سینک وفادار تھے سب سے پہلے پرساشر میں عیسائی صلاحکار اور اس کے علاوہ لپک اور ادھکاری بھی شامل تھے تو یہاں پر عیسائی صلاحکار بات کریں تو دیکھو اس ٹائم پر یہاں پر اتنا زیادہ کٹرتا نہیں آئی تھی جیسے ہم بات کریں جتنی آج دکھتے ہیں آپ کو ویسے پہلے مطلب جب ہم بات کریں اسلام کی تو اگر آپ جاؤ گے تو اسلام میں جو مسلمان ہیں وہ الگ الگ دکھتے ہیں جیسے ہمارے بھارت کی بات کریں موسلمان ملیں گے آپ کو تھوڑے سے الگ ملیں گے ملیں گے بھائیوں نے دھندے سے مطلب ہوتا ہے تو اس ٹائم کی مات کریں اسلام کی تو اس ٹائم نیا نے آیا تھا تو ایسا نہیں تھا کہ صرف مسلم ہی ہیں ان کے ساشن میں کئی سارے جو اب ہو سکتے ہو جو عیسائی صلاحکار جو ہیں صلاح دیتے ہیں وہ تھے سمجھ مہا رہا ہے یہ بتاؤ کچھ پلے پڑ رہا آیا ہے نہیں بڑھ رہا یہ بتاؤ ہمارے پڑا بڑھ سے بتاؤ جل لی سے آیا نا ہمارے پڑھ ہمارے پڑھ ہمارے پڑھ ہم کلیر ہوا پڑا پڑا ٹھیک ہے تو یہ سارے جو لوگ تھے وہ شامل تھے بڑے بڑے ادھکاری اور جرسٹو لپک ان کی امباد کریں سلا دینے کے لئے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی عربی ساماجک پہچان بنائی بنائی رکھی یہ خلافت پر آدھارت ساشن نہیں تھا آپ پر یہ جو ہے راستان پر آدھارت تھا یہاں پر ایک چیز آدھا رکھنا یہاں پر خلافت جو ہے نا یہ تو انت ہوئی چکا تھا اس کا خلافت کا انمولا دارت سے پھر تھا بھائی ایک طرح کے پورا کیا تھا بھائی ایک طرح کا یہ پورا ایک طرح کیا تھا یہ ایک طرح کیا تھا یہ ایک طرح کا یہ پورا راستان درتا مطلب ایک پورا راجہ کا رول تھا یہاں پر ایک راجہ جو ہیں انہوں نے اسلام قبول لیا ہے وہی راج کر رہے ہیں انہوں نے ونشگت اتردہ پرمپرا کی شروعات کی تھی اپنے ونشگت میں جو ہے جیسے میرا جو لڑکا ہوگا اس سے پہلے نہیں تھا اسلام نے انہوں نے اس کی شروعات کی تھی دعویٰ نامک ایک سنی یوجت آندولن نے آندولن ہوا تھا دعویٰ نامک آندولن تھا اس کے بارے میں ہم کبھی ڈیٹیل نہ پڑھیں گے اور یہ آندولن ہوا تو اس آندولن میں جو ہے کہ جب آندولن ہوتا ہے تو Out how 2050 انجھ سے کلی dai باشی بنش کے بارے میں اب mijت آپ ہوتا ہے تو ایک کوئی شکتی جو ہے کمجور پڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے بھائی پاور ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے مرد تم اگر کمجور پڑھو گے تو کوئی دوسرا جو ہے اپنے آپ کو مجبوط کر لے گا تو ایسے میں جب یہ سب ہو رہا تھا جب اس ونش کا انت ہو گیا تو اس میں جو ہے ابباسی ونش کا کہینہ کا ہی بہت بڑا رول ہے بہت بڑا یہاں پر بہت بڑی بھومی کا ہے جب اس کا انت ہو گیا ان میں ونش کا تو اس کے بعد کون آیا تک رہا تھا ابباسی ونش اور یہ بھی کافت ہے دینشتی تھی تو اس کے بارے میں ہم چرچہ کر لیتے ہیں ابباسی ونش پر باری میں ہیں ابباسی ونش اس کی یا Waar کبر ہلا آیا اس نے اسلام کیا vai ہے اس کے بارے میں ہیں beszwo یانو بات کر لیتے tul�데تی ہے چلئے تو ہوا گیا دیکھو ساث سو پچاس یسوی 751 کی بات ہو ش ceramic کی اس کا انت ہو گیا اور اس کے بعد کون آیا بھائی تو اس کے بعد ابباسی ونش نیو رکھی گئی ٹھیک ہے پھر کیا ہوا ně가 انہوں نے بغداد کو اپنی رازدھانی منایا بغداد بھائی آج کے ٹائم پر یہ بغداد ایسی جگہ ہے جو کی آتنک وادیوں کا ایک سینٹر مانی جاتی ہے آئی ایس آئی ایس بہت زیادہ ایکٹیو تھا سیریا کی ہم بات کریں اور یا ایران ایراک کی بات کریں تو یہ سینٹرل ایشیا والا جو پورشن ہے یہاں پر جو ہے جگہ پڑتی ہے بیسکلی تو ہم بغداد کی بات کریں تو بغداد کو انہوں نے اپنی رازدھانی منایا اس ٹائم پر بغداد جو تھا وہ کافی فلا فولا ٹھیک ہے سینہ اور نوکر شائی کا جو پندر گھتن کیا اور انہوں نے پوری طرح سے مطلب جب یہ بغداد یہ آپ بو سکتے ہو جب یہ ابباسی بنش کی شروعات ہوئی تو انہوں نے بہت ایفیشینٹلی بہت اچھے سے جو ہے اپنے رازدھانی منایا اور انہوں نے پروپر ایک پروپر سینہ کا گھتن کیا اور پروپر جو نوکر شائی جو ہوتی ہے اس کا پندر گھتن کے نوکر شائی کا مطلب کیا ہوتا بھائی یہ جو آج کے ٹائم پر آئی ایس آئ بھائی ایک نوکر ہے تو یہاں پر ایک پوری طرح سے جو ہے ایک پوری ویستہ یہاں پر ایک راجنیتک ویستہ اور ایک آردھی ویستہ جو ہے یہاں پر تیار کی جاتی ہے پروپر سینہ بنائی جاتی ہے اور یہاں پر ہوا گیا اسلامی سنستہوں اور ودعانوں کو سنرکشن پردان کیا گیا اس ٹائم پر ایسا نہیں تھا کہ صرف اسلام کوئی سنرکشن پردان کیا جاتا تھا یہاں پر اور دوسرے جانگار ہیں بڑے سلاگار جو ہیں چاہے وہ عیسائی دھرم کیوں چاہے اور ودعان جو تھے اور نہ صرف اسلامی ودعان باقی جو دوسرے دھرموں کے ودعان تھے ان کو بھی جہاں پر جو ہے سررکشن پردان کیا اب باسیوں کی انترگت عربوں کے پروحاؤں میں گرابٹ آئی اچھا اب جب اب باسیوں کی ہم بات کریں تو اس ٹائم پر جو عرب تھے عرب عربی جو لوگ تھے ان کے پروحاؤں کمی آئی جبکہ جو ہے ایرانی سنسکت کا جو ہے مہت بڑھا اب یہاں پر کوئی دھرم سے سمبندت چیز نہیں ہے اب جب کوئی جو ڈائنش عربوں کا جو پروحاؤں تھا یہ تھوڑا سا کم ہو گیا اور یہاں پر جو ایرانی سنسکت جو ہے اس کا جو مہتو ہے یہ بڑھ گیا ٹھیک ہے چلیے اب کیا ہوا بھائی اب باسی کرانتی کے انبات کر لیتے کرانتی کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے کرانتی کا مطلب ہوتا ہے اب بدلاؤں جب بھی کوئی بدلاؤں آتا ہے اس کو ہم کرانتی بول لیتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو امیادوں کے ساشن کو اباسیوں میں دشت کا ساشن بتایا گیا ہے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پیغمبر محمد کے مول اسلام کی پنر استاپنا کریں گے اباسیوں نے دعویٰ نامک ایک آندولن چلایا چلا کر جوا امیت ونش کے اس ساشن کو جو اکھار فیکا اچھا یہاں پر تھوڑی سی سٹوری نہیں بتائی گئی تھی کہ امیت کو آکر اکھار کس نے فیکا تو امیت کو میں نے کیا بولا تھا یہ ریولٹ ہوا تھا جنگ چھڑے گئی تھی ہے نا اور وہ کس نے چھ لوگ تھے امیت ساشن کی جو لوگ تھے یہ پہلی پڑھا دینا چاہیے تھا ویسے میرے کو امیت جو ونش تھا اس کے جو ساشن تھے وہ کیا مانتے تھے وہ اباسیوں کو دشت دشتوں کا ساشن مانتے ہیں دشت ہیں یہ لوگ وہاں گندے ہیں یہ لوگ ہے نا اور یہ دعویٰ کیا کہ وہ پیغمبر محمد کے مول اسلام کی پرنستہ اپنا کریں گے انہوں نے کیا بولا بھائی امیتوں نے کیا بولا بھائی امیت کے ساشن کو جو اباسیوں نے دشت کا ساشن بتایا یہ بتایا کہ وہ پیغمبر محمد کے جو ساشن ہے نا اس کو پرنستہ اپنا کریں گے اور جو امیت جو ونش ہے اس کو منجور نہیں تھا اب باسیوں کی ہم بات کریں اباسیوں نے دعویٰ نامک ایک آندولن چلایا دعویٰ نامک جو یہاں پر ایک آندولن چلایا گیا کس کی دورہ اباسیوں دورہ تو یہ دعویٰ آندولن پچھلے لیکچر میں نے پڑھا تھا دعویٰ آندولن جو شروع ہوا تھا یہ آندولن چلایا کس نے تھا تو اباسیوں نے ہی چلایا تھا اور اس آندولن کی چلتے میں نے بتایا آندولن ہوا رولٹ ہوا اس کے بعد کیا ہوا جو امیت ونش جو ہے اس کا ساشن جو ہے اس کا انت ہو گیا اکھاڑ سیں گا اسے ٹھیک ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے اس قرانتی سے کیول ونش کا پرورتن ہی نہیں ہوا بلکہ اسلام کے راجنیتک ڈھانچے اور اس کی سنسکت میں بللا ہوا ہے کیونکہ یہاں پر ایسا ماننا تھا امیت ونش ہوگا کہ یہ جو آئیں گے نا یہ پنر اسطاپنا کریں گے اسلام کی تو نا صرف یہاں پر ونش کا انت ہوا ایک ونش جو چلا آ رہا تھا کونسے ونش کی بات کر رہا ہوں میں میں امیت ونش کی بات کر رہا ہوں اس کا تو انت ہوا ہی پلس یہاں پر ایک نئی راجنیتک ویستہ لائے گئی آرتھان ویستہ لائے گئی پلس اسلام کو بھی یہاں پر ایک الگی نجریے سے دیکھا گیا یہاں پر اور یہاں پر آپ بول سکتے ہو ایک نئی سنسکرٹ ایرانی سنسکرٹ جو ہے میں نے بتایا نا عربیوں کا جو پرواؤ گھٹ گیا امید ونسکرہ جیسے انتوہا جو عربیوں تھے ان کا پرواؤ گھٹ گیا اور یہاں پر جو ایرانی سنسکرٹ جو ہے اس کا پرواؤ بڑھا تو یہاں پر ہر چیز کا جو ہے بدلاؤ دیکھنے کو ملا اسے ہی جو ہے کیا بولا جاتا ہے اس کو ہی جو ہم نام نے دیا ہم نے اس کو ابباسی کرانتی کا نام دے دیا ہے تو آئی ہوپ آپ کو اتنی چیزیں وہ کلیر ہو گئی ہوں گی آگے بڑھتے ہیں اب بات کے لیتے ہیں ابباسی کرانتی کی کارن کارن کیا تھے یہ میرے کو پڑھا دینا چاہیے تھا بہت پہلی پڑھا دینا چاہیے تھا تھا ٹھوڑا سا ٹاپیک اوپر نیچے ہو گیا کوئی بات نہیں کارن کیا تھے ابباسیوں نے جو کرانتی کی اس کے کارن کیا تھے دیکھو جو عرب سینک تھے عرب سینک جو ہے ادھیکان شکت دیکھو جو ایران سے آئے تھے وہ سیریعی لوگوں کے پرواؤ سے ناراض تھے امیادوں نے عرب ناغرکوں سے کروں میں ریائتوں اور وشش ادگار دینے کے وائدوں کو پورا نہیں کیا تھا ہے نا ایرانی مسلمانوں کو اپنی جاتی چیتنا سے گرست عربوں کے ترسکار کا شکار ہونا پڑا تتھا جس سے وہ کسی بھی ابھیان میں شامل نہیں ہوتے تھے اب دیکھو یہاں پر کہا تھا یہاں پر وہی بات ہوگی یہاں پر سنسکرتی کی بات آگی سنسکرتی کی بات آگی یہاں پر جو ایرانی لوگ تھے ایرانی مسلمان تھے اب یہاں مسلمانوں کی بیچ میں ہی لڑائی ہے ہے نا اب جو ایرانی مسلمان تھے یہ اپنی اب وہ سکتے ہیں جاتی چیتنا ہوتا ہے نا ایک ریسزم جو ہوتا ہے کہ یہاں پر جو عربی لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو بڑا مانتے ہیں ہے نا باقی ان کی جو سنسکرتی ہے اس کی عجت نہیں کیا تھی ریسپیکٹ نہیں کیا تھی اس کی ویسے جو ایرانی لوگ تھے اب جائی جو امید جو اباسی ڈانشٹی جو ہے اباسی ڈانشٹی جو ہے یہ کہاں کا تھا بھائی یہ تو ایرانی تھا ہے نا تو یہاں پر ایرانی سنسکرت کو بڑھنے کا موقع ملا لیکن جب امید ڈانشتہ اس ٹائم پر جو آپ ہو سکتے ہو جو عربی سنسکرتی جو ہے وہ زیادہ flourish ہو رہی تھی ہے نا تو یہاں پر کیا ہوا یہاں پر جو ہوا یہ کہ یہاں پر ان کی سنسکرتی جو تھی اور انہیں ایسا لگتا تھا ان کی ریسپیکٹ نہیں کی جاری ان کی سنسکرتی کا ترسکار کیا جا رہا ہے تو یہ سب ہو رہا تھا اس ٹائم پر امید ساشن راستندر پر جو ہے آدھارت ساشن تھا تو امید ساشن کے ہم بات کریں راستندر پر راجہ رول کر رہے تھے تو یہ تو ہم ایک بولی سکتے ہیں ہاں یہ بات کر رہا ہے امیادوں نے عرب ناغرکوں سے کروں سے ریایتوں اور وشش ادھکار دینے کے واحدوں کو پورا نہیں کیا تھا ایک کارن یہ بھی تھا جو امید بنجھو تھا ہے نا اس نے وعدہ کیا تھا کہ عربی جو ناغرک ہیں جو عربی ناغرک ہیں ہم ان سے کر نہیں مطلب کر اور جو بھی چیزیں لیتے ہیں ٹیکس لیتے ہیں اس میں چھوٹ دیں گے اس وشش ادھکار دیں گے کچھ ریایتے دیں گے تو یہ وعدہ جو ہے امید نے پورا نہیں کیا ہے اور جب کی جو امید ڈائنشٹی تھی جو امید بنجھ تھا وہ ان کو ہی زیادہ سپورٹ کیا کرتا تاہلنگ پھر بھی جو انہیں ریایتیں نہیں دیں گے تو عربی جو تھے ان سے وہ بھی ناراض تھے ایران ہی تو ناراض تھے ہی تھے یہاں پر کیا ہو جاتا بھائی سب اکھٹے ملکے آندولن چھیڑ دیتے ہیں اور یہاں پر امید جو بنجھ ہوتا ہے اس کو اکھاڑ کے فیک دیتے ہیں ٹھیک ہے نا چلیے جو ایران سے آئے تھے وہ جو لوگ تھے وہ کیا تھے بھائی وہ جو ہے سیریائی لوگوں کی پربوت سے ناراض ہی سیریائی کی جو لوگ ہیں ان کے پرب marque سے جو ہے ناراض تھے اور یہاں پر جو عربی سینکہ ہے انہ کا بھی زیادہ بولواز تھایا تو یہ سارے کا کاران ہو سکتے ہیں آپ بولد سکتے ہیں ابت mates Birds تPC ابات remس کی وششتہ ہے اب باس کی کیا کیا وششتہ ہی تھی اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہوں تو سیکھو اب بتا ساشن άλλری انترگت عربوں کی پرباو میں گراؤت آئی ہے نا عربوں کا جو پرباو تو پہلے جا تھا امیت کی سمیہ پہ اس میں گراؤت آگے گی اس کے برپری جو ایرانی سمسکت پھلی پھولی اور کیا ہوگا اب آباسیوں نے رادھانی بگتاد کو استعبت کیا میں نے آلیڈی بتا دیا آپ کو یہ یاد رکھنا آجا تھا پرساشن آجاتے ہیں پرساشن میں ایراخ اور کھراسان کی ادھک بھاگیداری سلسچت کرنے کے لیے سینہ تتھا نوکر شای کا گیر قبیل آئی آدھار پر پندر گھتن کیا گیا پہلے کیا ہوتا پہلے آپ جس قبیلی کے اس کے آدھار پر پندر گھتن کیا جاتا تھا کس کا بھائی نوکر شای کا لیکن اب اس کے آدھار پر نہیں ہوگا یہ قبیلہ والا جو سسٹم تا چلا گیا ہے نا اب یہاں پر کیا ہوا بھائی ایراخ کی امباد کریں اور کھراسان کی امباد کریں اس میں جو ادھک ان کی ادھک سے ادھک بھاگیداری جو ہے سنشت کی گئی تو ان کے لوگوں کو جو ہے نوکر شای میں رکھا گیا سیویل سرونٹ بھائی ہے نا آئی ایس آئی پی ایس چلیئے آگے بڑھتے ہیں اب باسی ساشکوں نے خلافت کی دھارمک استطیق تھا کارڈوں کو اور مجبود بنایا جیسے آپ کو پتا ہوگا خلافت انت ہو گیا تو چوتھا کومنٹس میں ہوتا ہوگا چوتھا جو خلیفہ تھے کون تھے اس کے بعد کیا ہوا تھا اس کے بعد خلافت کا انت ہو امیادوں کی طرح جو ہے راستان کو ہی جاری رکھا مطلب یہاں پر ایک بات بتائیں تو ہم جیسے جو امیت ونس جو تھا یہ بھی راستانتر تھا ابباسی جو تھا یہ بھی ونس ایک راستانتری تھا راستانتر مطلب راجہ کا راستانتر اتنی سمپل سی جو ہے بات آگے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ابباسی راج کا انت کیسے ہوا بھائی اب امیت کا جیسے انت ہوا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ابباسیوں کا بھی انت ہو گیا تو یہ کافی لمبا چلا ہے نا نووش شتابدی میں ابباسی سمراج کا جو ہے پتن ہو گیا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کئی سلطنتیں ابری مدی یوگین کال میں اسلامی دنیا کی جو ہے آرتے کی صدی بہت ہی سمرت تھی اب بسکل ہم بات کریں اس یوک کیا جب ابباسی کا انت ہوا اس ٹائم پر اسلامی کیا ہم بات اسلام دیشوں کی بات کریں تو بہت زیادہ مجبوط ہو گیا تھا کافی زیادہ سمرت تھے لوگ اور ہوتا یہاں پر نووش شتابدی میں ان کا پتن ہونے لگتا ہے جب ان کا پتن ہو جاتا ہے یہ کافی بڑے سمراج میں فائل چکے تھے تو جب میں نے بتایا جیسے کسی کی پاور کم ہوتی ہے تو ایک دوسری پاور جاگر ہو جاتی ہے ملک باور ویکیوم کریٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی تو اٹھے گا تو یہاں پر الگ 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 سلطنتیں جو تھی وہ بڑھنے لگی الگ 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 ڈینشٹیز آنے لگی ہے نا جس کو موقع ملے اس نے اپنے آپ کو ستند رغوشت کرنا شروع کر دیا اب بات کر لیتے دھرمیوت کی عیسائی جگت اور اسلامی جگت کے بیچ شترطہ بڑھنے لگی اس ٹائم پر اسلام بھی اچھا کہا تھا فیلنے لگا تھا اور عیسائی دھرم بھی جو اچھا کہا تھا فیل لگا تھا دونوں میں شترطہ تھی بھائی دشمنی تھی ٹھیک ہے جس کا کاراڈ جو آرثک سنگٹوں میں جو ہے پرورتن تھا ایک مکت کرانے کے لیے اسور کے نام پر جو لڑے گئے انہیں کہا جاتا ہے دھرمیوت کہا جاتا ہے اب ہم بات کریں تو یہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی بیچ میں لڑا گیا تھا دھرم بار کیا تھا بھائی ہم بات کریں تو جیروسلم جو آپ پتہ ہوگا جیروسلم آج بھی کافی زیادہ اس پر مسئلہ ہوا پڑا ہے تو یہ مسلمانوں کی بھی ایک پوجینی جگہ مانے جاتی ہے عیسائیوں کی بھی اور یہودیوں کی بھی تو اسی جگہ کو لے کے یہ تیر تھیاترہ کرنے جاتے ہیں یہاں پر اسی جگہ کو لے کے کیا ہوا تھا کون اس پر کنٹرول کرے گا اس کو لے کر یہاں پر کیا ہوا تھا بھائی اس کو لے کر یہاں پر ید ہوئے تھے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تو اسی ید کو ہم دھرمیوت بول لیتے ہیں اور یہ ایک ہیار پچانویں اسوی سے لے کے بارہ سو اکیانویں اسوی تک چلے جس میں جو ہے لاکھوں لوگوں نے جو اپنی جوان گوائی چلیے تو اتنے آئی ہو آپ کو کھلیر ہو گیا ہوگا آگے بات کر لیتے ہیں تین دھرمیوت جو ہے پویتر بھومی میں مکت کرانی کے لیے تھے کونسے بھائی پہلا بھائی عیسیٰ یا مسلم یہ کس کے لیے ہو تھا جیروسلم جیروسلم کی لے لائی تھی ہے نا پرثمیوت جو ہے ایک ایجار اٹھانویں اسوی سے ایک ایجار نیانویں درتی کی ہم بات کریں تو گیارہ سو پیتالیس سے گیارہ سو ننچاس اور ترتی کی ہم بات کریں گیارہ سو نوازی ٹھیک ہے نا چلیے اب یہ جو جد ہوئے اتنے سو دو سو سالوں سے جد چل رہے تھے کروسیٹس کے اس کے کیا کیا پرباہ ہوئے اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم آپ ہو سکتے ہو تھوڑا سام اس سے پرکاش ڈال لیتے ہیں کیا ہے بھائی تو مسلم راجوں کا جو ہے عیسائی پرجا جنوں کی طرف کٹھو دو پہلی بات کیا ہوئی نفرت نفرت کیا دونوں کی بیچ میں موسلم اور عیسائیوں کی بیچ میں دونوں لوگ ایک دوسرے سے گھڑنا کرنے لگے مسلم ستہ کی بھائیلی کے باوجود ویاپار میں اٹلی کا ادھک پروہ ہو یہاں پر اگر دیکھو کہ آپ ان یدھوں میں مسلم پروہ ہو آپ کو زیادہ ادھک دکھے گا لیکن پھر بھی جو ہے یہاں پر اٹلی کا جو ویاپار تھا وہ زیادہ فلافولہ آگے ہم بات کریں صوفیوں کا عوضہ ہے جو صوفی سنت ہوتے ہیں ان کا عوضہ ہوا کافی سارے ریفارم ہو رہے تھے اسلام میں درشن ساست اور وجیان میں رچی میں وردی ہوئی اس ٹائم پر یہ بھی دکھا گیا کہ وجیان دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا پہلے وجیان سے کوئی چیز تھی نہیں ہر چیز کو لوگ جادو مانا کرتے تھے کہ یہ سب جادو ہے لیکن اب کیا تھا بھائی اب جو ہے یہاں پر درشن ساست درشن مطلب الگ الگ بڑے بڑے درشن کیا ہوتے ہیں بھائی دارشنک جو ہوتے ہیں اپنے وچاروں سے سامنے والے کو پروحابت جو کرتے ہیں ایسے لوگوں کا جنم ہوا اور یہاں پر وجیان میں بھی جو لوگوں کی رچ بڑھتی جا رہی تھی عربی قویتہ کا جو ہے پناہ عوشکار ہوا جو عربی جو عربی قوتائیں ہیں اسی بیچ ان کا عوشکار ہوا بھائی بنا نہیں نہیں یہ قوتائیں فارسی بھاشا کا جو ہے وکاس فلا فولا بھائی ہے نا گجنی فارسی سائت کا جو ہے کینر بن گیا گجنی ایک جگہ کا نام ہے بھائی گجنی ایک جگہ کا نام ہے آپ کو کومنٹ سیکش میں بتانا ہے گجنی کہاں پر ہے آج کے مورن ڈے کس دیش میں جو ہے گجنی آتا ہے ہے نا گجنی فارسی سائت کا جو ہے کینر بن گیا اور پھر پھر دوسی دوارہ جو ہے شہ نامہ گرند لکھا گیا تو یہ سارے ہوئے ہیں کچھ بدلہ ہو آئے اور کیا ہوا بھائی مہلا سوفی سنت رابیہ کا ہی اس آپ ہو سکتے ہو شتابدی میں جنم ہوا اسی بیچ جنم ہوا سوفی بات کا دوار سبی کے لیے کھل گیا اور دھارمک عمارتیں اسلامی دنیا کی پہچان بن گئی اب یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو اسلام کی عمارتیں ہیں مسجد مکورے وغیرہ یہاں پر بہت سارے بنتے ہو دکھائی دیں گے آپ کو ہے نا اور یہاں پر جو دھارمک عمارتیں جو ہوں گی وہ اسلامی دنیا کی جو ہے پہچان بن جائیں گی ہوتا ہے نا گممت یہ جو گممت والا سسٹم تھا ہے نا کہ کون لائیا بھائی یہ اسلامی دلائیا ہے ان عمارتوں میں جو ہے مسجدیں عبادت عبادت کا مطلب جہاں پر عبادت کی جاتی ہے تاتھنہ کی جاتی ہے اور مقبر شامل ہے مسجدوں کو ایک واسطہ شلپی روپ تھا گممت کے آکار کی ہوتی تھی بھائی ان کی ایک الگ ہی ڈیزائن تھی جیسے ایک گممت کے آکار مینار کھلا پراغن مطلب ایک پورا بہت بڑا کھلا آپ نے دیکھا ہے نا جب آپ جیسے فتیفو سگری وغیرہ گئے ہوگی یہاں پر کھلا بہت بڑا کیا ہوتا ہے پراغن ہوتا ہے ایک بہت بڑا آنگن سا ہوتا ہے کھلا ہوا ٹھیک ہے نا اور خمبوں بہت سارے اسطمب ہوتے ہیں خمبوں کی سارے جو چھت اور مہراب میمبر تو یہ ساری جو چیزیں آپ کو ان کے مقبروں میں محلوں میں مسجدوں میں عبادت کھانے میں دیکھنے کو مل جائیں گی اچھا اسی بھی دیکھا گیا کاغچ کا عوشکار کاغچ کا عوشکار کی ہم بات کریں جو ہے اسلامی جگت میں لکھت رشناوں کا جو ہے ویابک روپ سے پریوک ہونے لگا اور جب بھائی جب کاغچ آ گیا کاغچ چین سے دوسرے دیشوں میں فیل گیا تو یہاں پر لوگ لکھنے لگے لکھائی کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس ٹائم پر لوگ اتنا پڑے لکھے نہیں ہوتے تھے کچھ لوگ ہی پڑے لکھے ہوتے تھے اور جو لوگ پڑے لکھے ہوتے تھے تو ان کی وہ ہوتی تھے ایسا بولایا تھا یہ امیر ہے کافی تو امیر لوگ ہی پہلے پڑا لکھا گرتے تھے بہنا کتاب اگرہ باقی گریب لوگوں کا کتابوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوا گرتا تھا ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے جب کاغچ آ گیا کاغچ کا عوشقہ رو گیا تو اس کے بعد جو اسلامی جگت اسلامی جگت جو تھا اس میں کافی ساری جو لکھت رچنا ہے جو تھی وہ ویابک روپ سے پریوگ میں آنے لگی سموچے مانا ویتیاس سے سممندد دو پرمک گرن تھے انسابل تاریخل رسول ول ملک کی تاریخ ہم ہیشٹری بولتے ہیں جیسے اتحاس اتحاس تاریخ کیا بھی اتحاس ہی ہوتا ہے کسی کا اتحاس ہوتا ہے اسے تاریخ بولتے تھے تاریخل رسول ول ولہ تو یہاں پہ پیغمبروں اور راجاؤں کا اتحاس تھا یہتنے بھی راجہ ہوئے ہیں نا اور جتنے بھی یہ جو پیغمبر وغیرہ تھے اسلام میں ان کی جو یہاں پر اتحاس کی ویقش کی جاتی ہے اسلام میں پرانیوں کی چترن کی منائی سے کلا کے دو روپ تو بیسکل یہاں پہ انسان کی چترن کی منائی کی گئی ہے نا پہلے جاتے کوئی بھی مورتی پوجہ نہیں کرے گا مورت کے روپ میں کوئی بھی پوجہ نہیں کرے گا اللہ جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے مطلب ہے نا تم اللہ کو جو ہے بیسے ان کی کوئی جیسے مطلب اسلام بھی کریں تو اسلام پورا اسلام ہی جو ہے مورتی پوجہ کی خلاف تھا ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ منائی ہے تو دیکھو خوش نویسی خوش نویسی کیا ہے خطاتی عطوا سندل لیکھن کی کلا اور اربیس اربیس کیا تھا تو جامتی اور ونسپتی ڈیزائن تو یہ دونوں چیزیں تھی ایک تو یہ سندل لیکھن کلا تھی اور دوسر تھا جامتی ہوگی اور ونسپتی ڈیزائن ہوگی ان سب کو بڑاوہ ملا امارتوں کو سجانے کے لیے جو ہے ان کا پریوک کیا گیا ٹھیک ہے چلیے مدھکالین اسلامی جگت میں شہری کرن کی مکھی وششتنہ ہے کیا تھی مائی اس ٹیم پہ جو شہری کرن ہوا نینے شہر بس رہتے اسلام جب آیا تو اس کی وششتنہ کیا تھی پہلی چیز شہروں کی سنکیہ میں تیزی سے وردی ہوئی دوسری چیز اسلامی سبیتاؤں کا جو فلنا فلنا تیجی سے بڑھا اسلام مطلب ہم ہم بات کریں اسلام کی تو یہ سب سے زیادہ تیج بڑھنے والا آپ بو سکتے ہو یہ دھرم بولا جاتا ہے اسلام کی ہم بات کریں ویسے پہلے پوری دنیا کی اگر ہم بات کریں تو کرسٹن جو ہیں عیسائی دھرم کی جو لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ ملتے ہیں پوری دنیا میں دوسرے نمبر پر اسلام ہے تیسرے نمبر پر ہندو ہے لیکن ہم بات کریں سپیڈ کی بات کریں کون تیجی سے جو آگے بڑھا تو یہاں پر اسلام جو ہے سب سے آگے ہے ٹھیک ہے تو جیسے ایسا ان کا دھرم بڑھ رہا تھا ویسے شہری کرن بھی ہو رہا تھا اور اسلامی سبتہ کا جو ہے فلنا فلنا بھی ہو رہا تھا مکھ یددیش کیا ہے بھائی تو عرب سینکوں کو بسانا کفوہ بسرا فستان کاہیرہ بغداد اور سمرکن جیسے فوجی شہر شہر بسائے گئے جیسے یہاں پر بسانا کی بات ہو رہی ہے کیسے بسرا ہو گیا سمرکن ہو گیا آگے بڑھتے ہیں شہروں کے وکاس ایوم وستار کے لیے کھاد اتپادنوا ادھوں کو بڑھائے گیا اب یہ جب شہر میں وکاس ہوگا ہے نا وستار جب ہوگا تو ڈمانڈ بڑھے گی مانگ بڑھے گی اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بڑھیں گی تو ان اتپادنوں کو بڑھائے گیا ادھوں کو بڑھائے گیا دو پرکار کے بھون سمو بڑھائے گئے ایک مسجد اور دوسرے کینڈری منڈی ہے نا تو مسجد میں تو آپ دیکھتے ہوئے بہت ہوتی ہے مسجد جامی اور دوسرے کینڈری منڈی ہے نا اس کو کیا بولتے تھے سکھ بولتے تھے سکھ تو یہاں پر جو ہے جو بھی چیزیں وکری چیزیں کی جو خریداری وغیرہ ہوتی ہے سبجیوں وغیرہ لگتی ہیں جو بھی لوگ خریداری کرنے آتے ہیں وہ یہاں پر منڈیوں میں لگا گرتی تھی کینڈری منڈیوں میں جو ہے دکانوں کی کتاریں تھی ویاپار کی آواز تھے ویاپاریوں کی آواز مطلب گھر ان کے آواز مطلب گھر انہیں کیا بولتے تھے انہیں بولتے تھے ہم فدق ہے نا کیا بولتے تھے فدق ہے سراف اور کا کاریال ہے پرساشن کو اور ویدانوں ایوام ویاپاریوں کی گھر تو یہاں پر ملتے تھے بھائی منڈی کی پرتیک جو ہے ایکائی کی اپنی مسجد گر جا کر آتوا سینے گون کیا بات کریں تو یہ جو مسجدیں یہ جو مسجدیں تھی منڈیوں میں جتنی پرتیک ایکائی جو تھی ان کے اپنی خود کی کیا تھی بھائی اپنی مسجد تھی مسجد گر جا ہے نا اور یہاں پر سینے گون سینے گون کیا ہوتے ہیں بسکلی جہاں پر یہودی لوگ جو ہے پرتیکھ یہودی بھی تو رہتے تھے نا وہاں پر شہر کے بہاری علاقوں میں جو ہے گریبوں کے مکان سبجی فل کے بجار اور کافلوں کے جو ہے ٹھکانے دکان آدھی تھی شہروں کے بات کریں بھاری لاکھوں کی ہم بات کریں تو گریب جو لوگ تھے وہ شہر کے بہار آ کرتے تھے آج بھی تو ایسا ہی ہے ہے نا شہر کے چار دیواری کے بہار جو ہے کبرستان واق ساہے تھے مطلب ہم بات کریں شہر کے بھاری کبرستان وغیرے لوگوں کو دفنایا وغیرہ جاتا تھا شہر کے بہار ہے نا شہروں کے نقشوں میں جو ہے سمانتا کا آب ہوتا اور جو بھی شہر تھے انکی جو نقشے تھے انکی جو ڈیزائن تھی وہ سیم سیم دکھائی دیتی تھی اسلامی شہروں کے ہم باگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو چیزیں تھی بھائی وہ تھی جب اسلام کا ادھا ہو رہا تھا اسلام جب فل فول رہا تھا تو آئی ہوپ آپ کو اتنی جو چیزیں وہ بہت اچھے سے کلیر ہو گئی ہوں گی آج کیا ہے بھائی آج جو چیپٹر جو ہے پورا یہ یہ سماپت ہو گیا ہے آج کا یہ پورا چیپٹر جو ہے بلکل فنش ہے کلیر ہے بلکل ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو اتنی ساری جو چیزیں وہ بہت اچھے سے جو ہے کلیر ہو گئی ہوں گی جلدی سے بتاؤ کلیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی یہ بتاؤ پہلے آیا نا آیا نا چلی بھائی تو ایک کام کرتے ہیں اس لیکچر کو یہیں سماپت کرتے ہیں آئی ہوپ آپ کو ساری جو چیزیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ وہ بہت اچھے سے جو ہے کلیر ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے نا چلی تو اینڈ کریں اس لیکچر کو تو اینڈ کرتے ہیں اس لیکچر کو اور ہم ملیں گے اگلی کلاس میں تب تک کے لیے آپ نے دھیان رکھیے گا گوڈ بائی ٹیک کیئر